اگر تو کوئی سیاستِ معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نعرہ لگاتا ہے بنو امیہ کا ووٹر بن کر تو اس نعرے کے ہمہامی نہیں ہے اگر کوئی بغزِ علی کو تشکین دینے کے لیے حضرتِ مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں جو اس کے دل میں محل ہے یا بغز ہے یا منافقت ہے اس کی وجہ سے وہ امیرِ معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نام لے رہا ہے تو وہاں نعرہ لگانا تو کیا ذکر کرنا بھی اداوتِ علی کے لیے بغزِ علی کے لیے ہرگز جائز نہیں ہم جو بیان کر رہے ہیں اس کا تعلق ہرگز حضرتِ مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا مقابلہ کروانے کے لیے نہیں ہے نہ ان کے برابر لانے کے لیے ہے نہ ان سے بڑھانے کے لیے ہے بلکہ جو نسبتِ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی وجہ سے حضرتِ امیرِ معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا شریع کردار ہے اس کی گواہی دینے کے لیے ہم یہ گفتبو کر رہے ہیں جتنے اونچے درجات ہیں حضرتِ مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حضرتِ امیرِ معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہ تیز رفتار برک رفتار گھوڑے بھی وہ سفر تینی کر سکتے جتنی بلندی اللہ نے مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو حضرتِ امیرِ معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر عطا فرمائی جس طرح امامِ آزم ابو حنیفہ کے مقابلے میں امامِ بخاری کہیں نیچے ہیں ایسے ہی کہا مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مقابلے میں حضرت امیرِ معاویہ کہیں نیچے ہیں اور یہ لفظات بولے فرقِ مراتب بے شمار اور حق بدستِ حیدرِ کرار مگر معاویہ بھی ہمارے سردار یہ ہے عقیدِ قپل سرار کہ ان لوگوں نے کس چیز سے برات کا اعلان کیا امیرِ معاویہ کی اصلاح سے برات کا اعلان کر گئے کس کا پریشر ہے ان پر کیا چند گالیوں سے ڈر گئے یا کالے کالے جو ہیں ان کی طرف سے ڈر گئے پھر دین پہ پہرہ کون دے گا اگر گالیوں سے بچاؤ مقدم ہے اور صحابہ کی شانیں چھپتی ہیں تو چھپ جائیں پھر ایسی زندگی کی کیا ضرورت ہے سیاستِ بھٹو پر آج بھی نعرے لگا رہے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جن کے بارے میں بشارتیں دی تھی جن کو تخت پہ بیٹھے دیکھ کر سرکار مسکرائے تھے وہ سلطان کے لحاظ سے آج برات کا اعلان کیا جا رہا ہے نعرہ تو یہ بھی لگنا چاہیے تھا خلافتِ معاویہ زندہ بات نعرہ تو یہ بھی لگنا چاہیے اگر کوئی منکر ہو ولایتِ معاویہ زندہ بات یہ برات کرنا ایک کتنا ہے میں ان لوگوں کے دعوت دے رہا ہوں کہ وہ برات سے باز آ جائے خطرہ ہے کہ جو آج سیاستِ امیرِ معاویہ رضی اللہ عنہ سے برات کرنے لگا ہے یہ کل سیاستِ صدی کے اکبر رضی اللہ عنہ سے برات کرنے لگے حضرتِ امیرِ معاویہ رضی اللہ عنہ غزوہِ ہنین میں تھے تو سیاستِ نبوی میں تھے جب غزوہِ تائس میں تھے تو سیاستِ نبوی میں تھے جب غزوہِ تبوک میں تھے تو سیاستِ نبوی میں تھے اور جب بیت المقدس کی فتح میں تھے تو سیاستِ نبوی میں تھے ان کا یہ انداز کتنا اہم کہ حضرتِ صدی کے اکبر رضی اللہ عنہ نے بھی انہیں شام کے لیے چُنا کہ جو یہ اشلا کرتے ہیں یہ یہاں کر سکتے ہیں انہیں حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے بھی اس کے لیے چنا اور سارا شامن کے سپلد کیا انہیں حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ نے بھی چنا جو اتنی شخصیات کا مرکز انتخاب ہوں اپنے انداز کے لحاظ سے ان کی سیاستی کو زندہ بعد نہ کہیں تو کیا کہیں سیاست معاویہ رضی اللہ عنہ اس کے لحاظ سے جو برات کا اعلان کیا گیا کیا چیز ہے سیاست کہ حضرت عمیر معاویہ رضی اللہ عنہ کی اس چیز سے بری ہونا کہ ہمارا اس سے کوئی تعلق نہیں یہ کیوں نہیں بتایا گیا لوگوں کو جب نعرہ لگوایا گیا تو لاکھوں لوگ لگانے والے تھے ان کا ایمان کہا گیا اور جب توبہ اور برات کی گئی تو پھر بتا ہی نہیں گیا کہ کس چیز سے برات کر رہے ہیں اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر لبیک لبیک لبیکا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام وعلا خاتم النبیین سید الاولین والاخرین وعلا آلہ واسحابہ اجمعین اما بعد فاعوز باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ومن من خلقنا امہ یهدون بالحق وبهی یعدلون صدق اللہ العزیم وصدق رسوله النبی الكریم الامین اِنَّ اللَّهَ وَمَلَائِكَتَهُ يُصَلُّونَ عَلَى النَّبِي یا اَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا صَلُّوا عَلَيْهِ وَسَلِّمُوا تَسْلِيمًا الصلاة والسلام علیکہ یا سیدی یا رسول اللہ وعلا آلیکہ واسحابہ یا حبیب اللہ الصلاة والسلام علیکہ یا سیدی یا خاتم النبیین وعلا آلیکہ واسحابہ یا سیدی یا خاتم المعسومین مولا صلی و سلم دائماً آبدا علا حبیبکا خیر الخلق کلہیم اللہ تبارک و تعالی جلّ جلالُهُ وَعَمَّ نَوَالُهُ وَاتَمَّ بُرْحَانُهُ وَعَزَمَ شَانُهُ وَجَلَّ ذِكْرُهُ وَعَزَّ اسْمُكِ حَمْدُ وَسَنَا اور حضور سرورِ کائنات مفخرِ موجودات زینتِ بزمِ کائنات دستگیرِ جہان غم گسارِ زمان سیدِ سروران حامیِ بے قسان قائد المرسلین خاتمن نبیین احمدِ مجتبا جنابِ محمدِ مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وَاسْحَابِهِ وَبَارَكَ وَسَلَّمْ کہ دربارِ گوھر بار میں حدیعہ دودھ السلام عرض کرنے کے بعد السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ لِخَمْسَةٌ اُطْفِي بِهَا حَرَّ الْوَبَائِ الْحَاتِمَةِ اَلْمُصْتَفَى وَالْمُرْتَضَى وَابْنَاهُمَا میں سیاستِ معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ کانفرنس کا انعقاد کیا جا رہا ہے میری دعا ہے خلقِ کائنات جللہ جلالہ جتنے حاضرین ہیں ناظرین ہیں سامعین ہیں سب کی حاضری اپنے دربار میں قبول فرمائے اور خلقِ کائنات جللہ جلالہ جس عظیم فریضہ کو نبھانے کے لیے ہم اس کانفرنس کا انعقاد کر رہے ہیں ربِ ذوالجلال ہمیں اس فریضہ کی بطریقِ احسن ادائیگی کی توفیق عطا فرمائے حضرتِ امیرِ معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ کے لحاظ سے فیسے تو ہم نے دو ہزار تیرہ کے اندر پانچ جنوری کو ایوانِ اقبال کے اندر تاریخ ساز شانِ امیرِ معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ سیمینار کا انعقاد کیا اور اس کے بڑے دورس اثرات مرتب ہوئے آج سے کئی سال پہلے جب ابھی فتنوں کی یہ آندھی تیز نہیں ہوئی تھی ہم نے اس سے پہلے افضِ ماتقدم کے تحت ضروری سمجھا کہ قرآن و سنت کے دلائل اس موضوع پہ پیش کیے جائیں اس کے بعد گاہے بگاہے جب بھی شکوک و شبہات پھیلائے گئے تو پروگرام ہوتے رہے ابھی اس مارچ میں پانچ مارچ کو جمعت المبارک کے موقع پر بھی حضرتِ سیدنا میرِ معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ کانفرنس کا انعقاد کیا گیا اور اس کے اندر بھی بڑے اہم جو نکات ہیں پیش کیے گئے اور مشہور اعتراضات جو ہیں ان کے جواب دیئے گئے آج کی کانفرنس اپنے موضوع کے لحاظ سے بڑی اہم کانفرنس ہے میں جس وقت جیل میں تھا میری اسیری کے دوران کراچی میں ایک ریلی کے اندر جو اہلِ سنت و جماعت کی تاریخی ریلی تھی لاکھوں لوگ اس میں موجود تھے اس میں سیاستِ معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ زندہ بعد کا نعرہ لگایا گیا اور اس کا ایک پس منظر تھا کہ کچھ لوگ معاذ اللہ حضرتِ امیرِ معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ پر تان کر رہے تھے گالی گلوش کر رہے تھے بالخصوص کراچی کے اندر تو اس کے رد عمل میں حضرتِ امیرِ معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ کے ساتھ اظہارِ یکجیتی اظہارِ محبت کے لیے یہ نعرہ لگایا گیا اس کے بعد ابھی چھے مارچ کو اسلام آباد کے اندر ایک بہت بڑا پروگرام ہوا سنی کانفرنس یقیناً اس کے جو میزبان تھے انہوں نے بڑی کاوش کی اور کثیر تعداد میں علماء و مشاہ کو اکٹھا کیا اس کانفرنس کے اندر اس نعرے سے معاذ اللہ براءت کا اعلان کیا گیا اور براءت اعلان بھی بڑا عجیب طریقے سے کیا گیا وہ ملک جس کے اندر روزانہ سیاست بھٹو زندہ باد سیاست نواز شریف زندہ باد اور سیاست عمران خان زندہ باد کے نعرے لگائے جا رہے ہیں اور اپنے اپنے گروپوں میں علماء و مشاہخ وہاں بیٹھے ہوتے ہیں اور کسی نے کبھی اس سے برات کا اعلان نہیں کیا لیکن جب ایک عظیم صحابی رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے لحاظ سے لگے ہوئے نعرے سے براءت کا اعلان کیا گیا تو یہ میرے سینے پر ایک تیر کی طرح لگا کہ آج پندرویں صدی میں مستشرقین اور انٹیلسٹ یہود و نصارہ کیا کہیں گے کہ جس شخص نے ان کی کمر توڑی تھی اور دور دور تک یہود و نصارہ کو شکست دے کر اسلام کا پرچم بلند کیا تھا آج اس کے طرز حکمرانی اور اس کی سیاست سے برات کا اعلان کیا جا رہا ہے یہ نہیت ہی شرمندگی کی بات تھی اور اس میں یہ بھی کہا گیا کہ ہم جس بندے نے یہ نعرہ لگایا تھا وہ کہتا ہے مجھے خیال نہیں رہا کہ میں کیا کہہ رہا ہوں یعنی جیسے اس نے بڑی ہی غلط بات کی ہو لیکن ہم نے اس سے اعلان برات کیا اور آج کے اجتماع میں ان سے کھل کر برات کا اعلان کرتے ہیں اور پھر کہا کہ یہ جو ہم نے برات کا اعلان کیا ہے یہ ہم نے حق کو قبول کیا ہے یعنی وہ نعرہ نہ حق تھا اور اب جو برات کا ہم اعلان کر رہے ہیں کہا گیا ہمارا اصول یہ ہے کہ تعویل ہر بات کی ہو سکتی ہے توجیح ہر بات کی ہو سکتی ہے لیکن جو انا قبول حق میں رکاوٹ بن جائے اللہ اس سے ہمیں اپنی پناہ اتا فرمائے تو قبول حق جس چیز کے بعد انہوں نے کہا وہ ہے سیاست معاویہ رضی اللہ عنوزندہ بعد سے برات کا جو اعلان ہے اس کو انہوں نے قبول حق قرار دیا تو اس سلسلہ میں یہ ریکارڈ کو درست کرنے کے لئے کیونکہ وہاں اعلامیہ جاری کیا گیا اور اتنی کثیر تعداد میں علماء و مشیخ بیٹھے ہوئے تھے اور پھر پورا ہر طرف یہ پیغام پہنچا تو ہم نے یہ فریضہ سمجھا کہ یہ غلطی اس کی اصلاح ہونی چاہیے اور نسلوں تک یہ بات پہنچانی چاہیے کہ جو چیز ہماری کتابوں میں چودہ صدیوں میں آ رہی ہے اگر وہ کتابوں میں صحیح ہے تو پھر ریلی میں اگر کسی نے کہہ دیا تو پھر بھی صحیح ہے پہلے تو یہ نعرہ لگانا ویسے ضروری نہیں تھا لیکن جب اس کا کوئی سبب تھا کہ کوئی گالیاں دے رہا ہے حضرت امیر معاویہ رضی اللہ عنہ کو تو پھر اس مقصد کے لیے صحابی رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ناموس کے تحفظ کے لیے یہ نعرہ لگایا گیا لیکن جب لگ گیا اور پھر اتنے مہینے کے بعد آکے اچانک ایک ایسے موڑ پر اسے واپس لیا گیا کہ واپس لینے والا شخص جب اس پہ ایک دھڑے کی طرف سے مسلسل اعتراضات ہو رہے تھے گالیاں دی جا رہی تھی تو اس نعرے کو واپس لے کر ان گالیوں کا رخ بدلا گیا اور اپنے تقدس کو بچایا گیا اور دوسری طرف جو گالیاں دینے والے تھے وہ بھی عجیب لوگ ہیں کہ انہیں اس وقت تو بد عقیدہ کے پیچھے نماز پڑھنا بھی یاد آ گیا اور ویسے انہیں دین کے امور کی کوئی خبر نہیں اپنے معاملات میں ایک دوسری کو نیچہ دکھانے کے لحاظ سے دین کو استعمال کرتے ہیں اور پھر چھوڑ دیتے ہیں ہو سکتا ہے کوئی کہے کہ انہوں نے نعرہ لگایا تھا انہوں نے ان کے لحاظ سے فمن احبہ فبہبی احبہ سرکار فرماتے ہیں جس نے ان سے محبت کی ان سے نہیں مجھ سے کی فمن ابغادہ فببغد ابغادہ جس نے ان سے بغض رکھا اس نے ان سے نہیں مجھ سے بغض رکھا اصولوں کے مطابق یہ سیاست نبوی زندہ باد کے نعرے سے انحراف کیا گیا اب اس سلسلہ میں نبی اکرم نور مجسم شفی معظم صل اللہ علیہ وسلم کے عظیم صحابی حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ ان کا تذکرہ تین طرح کیا جاتا ہے ایک تو مخالفین سب وہ شتم میں کرتے ہیں اور ایک نواسب ان کی وہ شان بیان کرتے ہیں جو رب نے ان کو دی ہی نہیں اور وہ شان حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ کی صرف بغض علی کی تسکین کے لیے بیان کرتے ہیں اور تیسرے ہم احل سنت و جماعت ہیں کہ جو حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ کی وہ شان جو قرآن و سنت سے ثابت ہیں وہ نسبت رسول علی السلام کی وجہ سے بیان کرتے ہیں اگر کوئی شخص حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ کا نعرہ تو کیا صرف نام بھی بغض علی کی خاطر لیتا ہے وہ مجرم ہے کیونکہ بغض علی بندے کو تباہ و برباد کر دیتا ہے اور جو حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ کا نام بغض علی کے لحاظ سے اپنے اس گندے جذبے کو تسکین دینے کے لیے لے رہا ہے تو اس نے حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالی انہوں سے اسلامی محبت نہیں کی وہ جیسے بغض علی رضی اللہ تعالی معاویہ کہہ رہا ہے وہ بھی جرم ہے ابھی وحد امت کانفرنس کے اندر جو ہم نے فارمولہ پیش کیا ہے اس کے مطابق جو عالی حضرت فاضل بریلوی رحمت اللہ نے حدیث سے اخذ کر کہ لئیس حب السحابات لزوات ہم بل حب اہل البیت لانف سہم بل حب ہم جمیئن لفصلات برسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہ اہل بیت اتحار رضی اللہ عنہ ہم محبت ان کی وجہ سے نہیں کرتے رسول پاک کی وجہ سے کرتے ہیں اور صحابہ کرام رضی اللہ عنہ سے محبت ہم صحابہ کی زواد کی وجہ سے نہیں کرتے رسول پاک کی نسبت کی وجہ سے کرتے ہیں تو اسی قانون کے مطابق یعنی حضرت امیر معاویہ رضی اللہ عنہ سے اگر کوئی محبت کرتا ہے بنو امیہ کی نسبت کی بنیاد پر تو وہ شریع محبت نہیں ان سے ہماری محبت بنو امیہ کی وجہ سے نہیں رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابی ہونے کی وجہ سے ہے اور یہ محبت جو ہے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابی ہونے کے لحاظ سے حضرت امیر معاویہ رضی اللہ عنہ کی محبت یہ مولا علی رضی اللہ عنہ کی محبت سے ٹکراتی نہیں چونکہ مولا علی رضی اللہ عنہ سے محبت بھی سرکار کی وجہ سے ہے امیر معاویہ رضی اللہ عنہ سے محبت بھی سرکار کی وجہ سے ہے تو جب دونوں محبتوں کا سبب ایک ہے تو مسبب بھی ایک ہے تو بیک وقت یہ اکٹھی سینے میں رہیں گی لہٰذا اگر تو کوئی سیاست معاویہ رضی اللہ تعالیٰ کا نعرہ لگاتا ہے سرکار کی نسبت سے ہٹ کر بنو امیہ کا ووٹر بن کر وہ تو اس نعرے کے ہمہامی نہیں ہیں اور وہ محبت محبت شری نہیں ہے اگر کوئی بغض علی کو تسکیم دینے کے لیے حضرت مولا علی رضی اللہ تعالیٰ کے بارے میں جو اس کے دل میں محل ہے یا بغض ہے یا منافقت ہے اس کی وجہ سے وہ امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ کا نام آڑ کی صورت میں لے رہا ہے تو وہاں نعرہ لگانا تو کیا ذکر کرنا بھی عداوت علی کے لیے بغض علی کے لیے حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ کا نام لینا ہرگز جائز نہیں چونکہ وہ کام ہے نواسب کا اور گالیاں دینا کام ہے روافظ کا اور ہم اہل سنت ہیں اور ہم اہل سنت ان کی نسبت جو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے ان کو میسر ہے وہ نسبت ایسی ہے کہ کروڑوں سال کی بندگی بھی وہاں تک بندے کو نہیں پہنچا سکتے وہ ہے شرف صحبت رسول علیہ السلام اس کے پیش نظر ہم حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے محبت کرتے ہیں اور پھر آگے ان کا جو طریقہ سلطنت ہے اس کے لحاظ سے ان سے محبت کرتے ہیں لیکن یہاں یہ بات بھی بڑی اہم ہے کہ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کے لحاظ سے جس وقت ہم سارے حقائق کو سامنے رکھتے ہیں تو جو رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کی نسبت سے ان کو اوصاف ملے اس بنیاد پر انہیں مانتے ہیں ہم لیکن ہرگز ہم انہیں مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ہم پلہ نہیں مانتے ہم اہل سنت و جماعت اور نواسب میں فرق کی یہ ہے کہ نواسب نے جھوٹی حدیثیں گھڑیں یعنی جھوٹی گھڑ کے ان کو حدیث کہا اور اس میں حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو مولا علی سے بڑھانے کی انہوں نے کوشش کی ہم اہل سنت و جماعت کا یہ عقیدہ ہے کہ مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شان وراؤ الورا ہے حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان سے آگے کیا ہوں ان کے برابر بھی نہیں لیکن جو ان کو شرف صحابیت رب نے دیا ہے اس کی بنیاد پر اور رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی نسبت کی وجہ سے جو رب نے ان سے دین کا کام لیا ہے تو اس کام کے اندر ان کا جو طرز حکومت طرز خلافت ہے اور جب سے ان کو خلیفہ ہونے کا شرف حاصل ہوا اس کی ہمارے آئمہ نے ہمیشہ تحسین کی ہے اس بنیاد پر ہم ان اوصاف کو مانتے ہیں جن کا ثبوت جو ہے وہ موجود ہے اور ان کے خلافتان کو حرام سمجھتے ہیں اور اگر جو روافض کی طرف سے جو طریقہ ہے اس کو بھی مکمل مسترد کرتے ہیں اور نواسب کے طریقے کو بھی مکمل مسترد کرتے ہیں مگر ہم یوں گھبرائے ہوئے نہیں کہ ہم جھجک جائیں کہ امیر معاویہ کا نام لیں گے تو لوگ ہمیں ناس بھی کہیں گے لہٰذا ہم ناس بھی نہ کہلوائیں اور صحابی رسول کی شان چھپتی ہے تو چھپ جائے کوئی لٹک کے الٹا کروڑ بار ہمیں ناس بھی کہے ہماری سنیت پر غبار نہیں آسکتا ہم اللہ کے فضل سے اللہ کے کرم سے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی نگاہِ اناج سے ہماری زندگی کی کھلی کتاب سب سے سامنے ہے ہمیں نہ کوئی قبر کی تختیاں دکھا سکتا ہے اور نہ ہی کسی بدعقیدہ کے پیچھے کی کوئی تصویریں دکھا سکتا ہے یہ بات کرنے کے لیے پوری تاریخ اپنی ریکارڈ سنبھالنا پڑتا ہے اور یہ حضرت حفظ الحدیث رحمت اللہ علیہ کی مربانی ہے کہ ہم نے اپنی زندگی کی ہر ہر سانس میں اس بات کو پیشے نظر رکھا کہ حق بات کرنی ہے تو پھر اپنا آپ بھی سامنے پیش کرنا ہے اس بنیاد پر اس گفتگو کا سب سے پہلا حصہ وہ اس پر ہے کہ ہم جو بیان کر رہے ہیں اس کا تعلق ہرگز حضرت مولا علی رضی اللہ تعالی عنہ کا مقابلہ کروانے کے لیے نہیں ہے نہ ان کے برابر لانے کے لیے ہے نہ ان سے بڑھانے کے لیے ہے بلکہ جو نسبت رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی وجہ سے حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ کا شری کردار ہے اس کی گواہی دینے کے لیے ہم یہ گفتگو کر رہے ہیں اس سلسلہ میں میں آئمہ کی اقوال آپ کے سامنے پیش کرنا چاہتا ہوں فتاوہ رزویہ شریف کے اندر جلد نمبر انتیس میں صفحہ نمبر تین سو ستتر پر آل حضرت فاضل بریلوی رحمت اللہ علیہ ارشاد فرماتے ہیں تین سو ستتر پر آپ نے بتایا اب یہ ہے سنیت آپ فرما رہے ہیں کہ آشرہ مبشرہ کی بات کر کے کہ سب سے بڑا مرتبہ تو خلفہ راشدین کا ہے ان میں حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ نے پہلے نمبر پہ ہیں خلفہ راشدین کے بعد جو باقی آشرہ مبشرہ ہیں ان کا مرتبہ ہے کہتے ہیں رہے امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہو تو ان کا درجہ ان سب کے بعد ہے یعنی خلفہ راشدین تو کیا آشرہ مبشرہ کے بھی بعد ہے رہے امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہو تو ان کا درجہ ان سب کے ان کا پہلے ذکر کی آشرہ مبشرہ کا کہ ان سب کے بعد ہے پھر کہتے ہیں اور حضرت مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہو کے مقامِ رفی وشانِ منی تک تو ان سے وہ دور دراز منزلیں ہیں جن ہزاروں ہزار رہوار برک کردار سبارفتار تھک رہیں اور قطع مسافت نہ کر سکیں یعنی اتنے اونچے درجات ہیں حضرت مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہو کے حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہو سے کہ تیز رفتار برک رفتار گھوڑے بھی وہ سفر تہینی کر سکتے جتنی بلندی اللہ نے مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہو کو حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہو پر عطا فرمائی ہے آگے فرماتے ہیں مگر فضل صحبت و شرف سعادت خدای دین ہے شرف فضل صحبت صحابی ہونے کی فضیلت کروڑوں ولایتوں سے بڑی ہے تو فضل صحبت و شرف سعادت خدای دین ہے یعنی یہاں آگے جگڑا کون کر سکتا ہے کہ رب تو نے ان کو صحابی کیوں بنایا یہ کسی کے دم مارنے کی مجال نہیں فرق ان سے مولا علی رضی اللہ تعالی انہوں کا تو وہ یعنی تصور بھی کرنا بڑا مشکل ہے اور اپنی شان جو ان کی ہے وہ فضل صحبت تو انہیں بھی مجسر ہے اور شرف سعادت تو اب جس طرح بیان کیا نا وحدت امت کانفرنس میں کہ ایک شخص حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالی انہوں سے پیار کرتا ہے کہ یہ ابو قحافہ کے بیٹے ہیں لہذا میں ان سے پیار کروں دوسرا وہ ہے جو کرتا ہے کہ یہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے سسر ہیں لہذا میں پیار کروں سرکار کے خلیفہ ہیں لہذا میں پیار کروں تو احضرت نے کہا جس نے ابو قحافہ کا بیٹا سمجھ کے پیار کیا یہ شری پیار نہیں ہے اس کی وجہ سے ہو سکتا ہے کہ وہ مولا علی سے پیار نہ کرے چونکہ ابو قحافہ کی نسبت کا پیار اور ہے لیکن جب سرکار کی وجہ سے صدیق اکبر سے پیار کرے گا تو جن کے کیسے ہی یہاں یعنی حضرت امیر معاویہ رضی اللہ عنہ سے اگر کوئی بنو امیہ کا ووٹر بن کے پیار کرتا ہے تو یہ پیار جو سرکار کی نسبت ملہوز نہیں ہے تو یہ ٹکرا جائے گا مولا علی رضی اللہ عنہ کے پیار سے لیکن ہم حضرت امیر معاویہ رضی اللہ سے پیار کرتے ہیں نسبت رسول کی وجہ سے یہ لفظ دیکھئے یہ ہم سب کا یقین ہے ایمان ہے فرماتے ہیں ہم تو بہمد اللہ سرکار اہل بیعت کے غلامان خانہ زاد ہیں یعنی خاندان کے لحاظ سے ہم بہمد اللہ سارے بولو بہمد اللہ سرکار اہل بیعت کہ غلامان خانہ زاد ہیں یعنی ہم اہل بیعت اطہار کے موروسی خدمت گار ہیں نسل در نسل ہم اہل بیعت اطہار کے خدمت گار ہیں ہمیں معاویہ سے کیا رشدہ ہمیں معاویہ سے کیا رشدہ خدا نخواستہ ان کی حمایت بیجا کرے مگر ہاں اپنی سرکار کی طرف داری یعنی رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم یعنی جو میں نے کہا کہ میرے نبی علیہ السلام کے صحابی کے لحاظ سے نعرے سے برات کی گئی تو ہمیں یہ غصہ آیا اور دکھ ہوا تو کہتے ہیں مگر ہاں اپنی سرکار کی طرف داری اور حضرت امیر معاویہ کا خصوصا الزام بد گویاں سے بری دکھنا منظور ہے کہ جو بد تینت لوگ ان پہ الزام لگا رہے ہیں اس سے ظاہر کرنا کہ یہ الزام ان پہ نہیں آتا حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر کیوں فرماتے ہیں کہ الایاز باللہ اگر امیر معاویہ کافر یا فاسق تھے یا ظالم جائر تھے یا غاصب جابر تھے تو الزام امام حسن پر آتا ہے کہ انہوں نے کاروبار مسلمین و انتظام شرع و دین با اختیار خود ایسے شخص کو تفویز فرما دیا اور خیر خواہی اسلام کو معاذ اللہ کام نہ فرمایا اگر مدت خلافت ختم ہو چکی تھی بادشاہ منظور نہیں فرماتے تھے تو صحابہ حجاز میں کوئی اور قابلیت نظم و نقص دین کا کیا نہیں رکھتا تھا جو انہی کو اختیار کیا تو اس پر فرمایا کہ ہمیں تو یہ مطلوب ہے کہ جو امیر معاویہ رضی اللہ کی طرف انگلی اٹھائے گا تو وہ انگلی حضرت امام حسن کی طرف جائے گی اور حضرت امام حسن رضی اللہ تعالیٰ سے ذات رسول کی طرف جائے گی اور ذات رسول کی طرف سے اللہ کی ذات تک جا پہنچے گی اتنا بڑا حملہ ہو رہا ہو اور انسان چپ رہے اس بنیاد پر پھر احل حضرت فاضل بریلوی رحمت اللہ علیہ کی یہ جو المستند ہے عربی زبان میں عقائد پر آپ کا یہ حاشیہ اس میں آپ نے یہ ارشاد فرمایا ہے آپ فرماتے ہیں وَبِهِ ظَهَرَا أَنَّ تَعْنَ عَلَى الْأَمِيرِ مُعَاوِيَةَ رضی اللہ تعالیٰ عنہ تَعْنُ حسن مُجْتَوَا پر یا دوسرے لفظوں میں اسی موضوع کو دیکھ لو کہ جو حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خلافت پر آپ کے طرز حکومت پر آپ کی سیاست پر اعتراض کر رہا ہے اور اس کو سمجھتا ہے کہ میں بری ہو جاؤں اس سے برات کا اعلان کروں تو پھر میں بچتا ہوں ورنہ یہ میں غلط کر رہا ہوں تو آل از فرماتے ہیں تانن علی امام المجتبہ بل علی جدہ کریم صلی اللہ علیہ وسلم تو یہ تان بنے گا امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے نانا جان حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پر اور یہاں نہیں رکے گا بل علی رب ہی عزی جلہ یہ تان تو پھر رب ذل جلال پر ہو جائے گا تو سیاست معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس کے لحاظ سے جو برات کا اعلان کیا گیا تو کیا چیز ہے سیاست کہ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اس چیز سے بری ہونا کہ ہمارا اس سے کوئی تعلق نہیں یہ کیوں نہیں بتایا گیا لوگوں کو جب نعرہ لگوایا گیا تو لاکھوں لوگ لگانے والے تھے ان کا ایمان کہا گیا اور جب توبہ اور برات کی گئی تو پھر بتا ہی نہیں گیا کہ کس چیز سے برات کر رہے ہیں اگر اس سے مراد جنگ جمل ہے تو وہ سیاست معاویہ تو نہیں وہ تو اجتحاد معاویہ ہے رضی اللہ تعالیٰ عنہ سیاست معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ امیر شام ہونے کے لحاظ سے دوسرا حصہ ہے امیر المومنین ہونے کے لحاظ سے پورے علم اسلام کا مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مقابلے میں جو معاملات ہیں اس پر اہل سنت اپنا فیصلہ دے چکے ہیں حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اجتحاد زندہ باد کنارے نہیں لگاتے اس مسئلے میں جو مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے قساس کے مسئلے پر حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا قساس چاہتے تھے امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پہلے لیا جائے اور مولا امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ خطا ہے لہذا یہاں وہ جو جنگ والا مسئلہ ہے اس پر تو سارے اہل سنت نے یہ فیصلہ کر دیا کہ خطا اجتحادی کہہ کہ آگے دم بھی نہیں مار سکتے اور اس اجتحاد کی تم حمایت نہ کرو کہ حضرت عمیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا وہ اجتحاد مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مقابلے میں برحق تھا نہیں وہاں کہو خطا تھی اب یہ سارا مسئلہ تو پورا ہو گیا اس کے بعد وہ 64 لاکھ مربع میل کے علاقے پر اسلام کا پرچم لہرائیں وہ حرامین شریفین اور اس کے علاوہ کتنے بلاد اسلامیاں پر ایک امیر کی حیثیت میں کہ مقابلے میں کوئی دوسرا بندہ امامت کا دعوے دار نہ ہو جب حضرت امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کو خلاف سپرد کر چکے تھے اور اتنی فتوحات ہوئیں کہ یہاں تک یہ جو ملتان کا علاقہ ہے ابھی میں وہ حوالہ پیش کروں گا سن پنتالیس ہجری میں دور امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ میں لاہور ملتان اور ان علاقوں تک اگر پہنچے ہیں اسلام کے شیر تو امیر معاویہ کے بھیجے ہوئے لوگ تھے تو اس سلسلہ کے اندر اب یہاں ایک عبارت میں نے پیش کر دی جو تان کرنے والے امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر تان کریں تو پھر کہ یہ تان امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر ہوگا انہوں نے معاذ اللہ اسلام سے خیانت کی مسلمان سے خیانت کی اور ایک بندہ جو ظالم تھا حق دار ہی نہیں تھا چلائی نہیں سکتا تھا دین اسلام کے نظام کو اور اس کو انہوں نے نظام دے دیا تو ہمارے نزدیک امام حسن مجتبا پر انگلی اٹھانا حرام ہے چونکہ ان پر انگلی اٹھے گی تو رب ذل جلال کے فیصلے تک جائے گی کہ جو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیث فرمائی ہوئی تھی اس بنیاد پر یہ صورتحال ہے کہ ہم تحفظ جب کر رہے ہیں حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ نو کا تو یہ نموس رسالت کا حصہ ہے یہ جو ہے وہ انہیت کے آداب کا حصہ ہے کہ اس چیز کو پیش نظر رکھا جائے اور اس میں فتاوہ رزقی اندر بھی واضح طور پر فرق بیان کیا گیا کہ ہم یہاں لکھا ہے حضرت مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ لفظ یہ لکھے ہیں آل حضرت فاضل بریلوی رحمت اللہ نے حضور پرنور امیر المومنین مولا المسلمین سیدنا ومولانا علی المرتضی کرم اللہ تعالی وجہ الاسنا یہ لکھ کے اور پوری بارت میں پڑھوں بل جملہ ہم اہل حق کے نزدیک حضرت امام بخاری کو حضور پرنور امام آزم سے وہی نسبت ہے جو حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ کو حضور پرنور امیر المومنین مولا المسلمین سیدنا ومولانا علی المرتضی کرم اللہ تعالی وجہ الاسنا سے یعنی جس طرح امام آزم ابو حنیفہ کے مقابلے میں امام بخاری کہیں نیچے ہیں ایسے ہی کہا مولا علی رضی اللہ تعالی عنہ کے مقابلے میں حضرت امیر معاویہ کہیں نیچے ہیں اور یہ لفظ ساتھ بولے کہ فرق مراتب بے شمار یعنی جو مراتب ہیں مولا علی رضی اللہ تعالی عنہ کے حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ سے وہ بے شمار مرتبے اونچے ہیں فرق مراتب بے شمار اور حق بدست حیدر کرار لیکن فرماتے ہیں مگر معاویہ بھی ہمارے سردار یہ ہے عقید قپل سرات مگر معاویہ بھی ہمارے سردار یعنی اس سے یہ مطلب ہے کہ جو جنگ تک نوبت پہنچی چونکہ اجتحاد کے بنیاد پر تھی تو اس سے یہ نہیں کہا جائے گا کہ چونکہ مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مقابلے میں جنگ پر آگئے تھے لہذا ان کے سب کی یہ کترے پر پانی پھر گیا اور ان سے براہت کا اعلان کر دو نہیں وہاں صرف اتنا کہا جائے گا کہ خطا اجتحادی تھی اور خطا اجتحادی کے باوجود وہ کیا ہیں مگر معاویہ بھی ہمارے سردار تان ان پر بھی کار فجار کہ جو ان پر تان کرتا ہے تو وہ کار فجار ہے اب آگے یہ فرق ہے جو معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حمایت میں ایازم باللہ آساد اللہ کی سبقت و اولیت و عظمت و اکملیت سے آنکھ پھیر لے وہ ناصبی یزیدی یہ ہے فرق ہمارا اور ناصبیوں کا آل از فرماتے ہیں جو معاویہ کی حمایت میں کیا کرے ایازم باللہ آساد اللہ کی سبقت یعنی آساد اللہ مولا علی کی سبقت کہ آپ آگے ہیں حضرت امیر معاویہ رضی اللہ سے و اولیت کہ آپ ان سے پہلے مرتبے پر ہیں جو کہیں مراتب پوچے ہیں و عظمت کہ مولا علی کی عظمت امیر معاویہ رضی اللہ سے کہیں زیادہ ہے و اکملیت کہ مولا علی رضی اللہ عنہ ہو حضرت امیر معاویہ رضی اللہ عنہ کے مقابلے میں کہیں اکمل ہیں یہ فرمایا کہ سبقت اولیت عظمت اور اکملیت یہ چیزیں ان سے آنکھیں پھیر کر جو شخص مولا علی کی عظمت اکملیت سبقت سے آنکھیں پھیر کر جو شخص حضرت امیر معاویہ کی حمایت کرتا ہے ان کو آگے لاتا ہے تو میرے امام نے کہا وہ یزیدی ناصبی ہے وہ یزیدی ناصبی جس نے کیا جرم کیا کہ اس نے حضرت مولا علی رضی اللہ عنہ کی سبقت اولیت عظمت اور اکملیت کا لحاظ نہ کر کے حضرت امیر معاویہ رضی اللہ عنہ کو پرموٹ کرنا چاہا اور ان کو مولا علی کے برابر یا آگے بیان کرنا چاہا تو میرے امام نے کہا وہ شخص ناصبی ہے اور یزیدی ہے اور دوسری طرف اور جو علی کی محبت میں مولا علی کی محبت میں معاویہ کی صحابیت و نسبت بارگاہ حضرت رسالت بلا دے وہ شیعی زیدی ہے اب یہ ہے میزان یہ ترازو ہے اور یہ ہے دعوت فکر میں نے جو آیت پڑی وَمِمَّن خَلَقْنَ أُمَّ يَهْدُونَ بِالْحَقْ وَبِهِ يَعْدِلُونَ کہ ایک ہی جماعت ہے جو انصاف کرتی ہے اب جو حضرت علی رضی اللہ عنہ کی سب کا تفضلیت اکملیت اس کا لحاظ ہی نہیں کر رہے اور اور جو حضرت علی رضی اللہ عنہ کی حمایت میں حضرت امیر معاویہ رضی اللہ عنہ کا شرف صحابیت ہی نہیں دیکھ رہے اس کی حیاء نہیں کر رہے تو انہوں نے بھی عدل نہیں کیا یہ ہیں اہل سنت و جماعت جو کے عدل کے علم بردار ہیں کہ مولا علی رضی اللہ عنہ کا جو بلند و بالا مرتبہ ہے جو مولا علی رضی اللہ عنہ انہوں سے کہیں اونچا ہے اس کو بھی مانتے ہیں اور ذرہ بھر بھی انکار نہیں کرتے اور دوسری طرف حضرت امیر معاویہ رضی اللہ عنہ کو سرکار کے صحابی ہونے کی نسبت سے جو سرکار نے نوازا اس کو بھی مانتے ہیں یعنی یہ عوام کو سمجھانا ضروری ہے اب تو خواس بھی بھٹکے ہوئے ہیں کہ ایک سینے میں دونوں محبتیں یک جا کیسے ہو سکتی ہیں اگر دونوں اکٹھی پائے جائیں تو پھر دونوں سچی ہیں اگر جدا چدا ہو جائیں تو تو پھر فرق آ جائے گا دونوں اکٹھی تب پائے جائیں گی کہ جب مولا علی رضی عنہ سے پیار بھی سرکار کی وجہ سے کیا جائے اب ذات رسول دونوں محبتوں کو اکٹھا کر رہی ہے اب نہیں دیکھا جائے گا کہ کسی کا خاندان کون سا ہے اب یہ نہیں دیکھا جائے پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی رحمت نے دونوں کو اپنے دامن میں لے رکھا ہے اور اگرچہ اس میں فرق مراتب کا بے شمار ہے مگر شرف صحابیت تو دونوں طرف ہی موجود ہے اب اس کی مزید وضاحت آلہ حضرت فاضل بریلوی رحمت اللہ کے ان کلمات کے اندر بھی موجود ہے حق بدست حیدر کرار کا فلسفہ آپ نے سمات کر لیا اور اب اس کی جو جنگ والی صورتحال ہے اجتحاد اس کی وضاحت بھی بڑی لازم ہے اور یہی وہ وجہ ہے کہ سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہ کی طرف خطا اجتحادی کی نسبت پر لوگوں کو گمراہ کیا گیا خطا اجتحادی کی نسبت پر ابھی تک یعنی عوام کو پر افسوس کیا کہ جب بڑے بڑے خطیب آیتیں تطہیر پڑھ کے تو مانا روافظ والا کرتے ہیں اور اہل سنت کے چودہ صدیوں کی عقیدے کے خلاف بولتے ہیں اور انہیں کوئی ٹوکتہ نہیں تو ہم نے اس وقت بھی یہ بتایا تھا کہ یہ جو اجتحادی خطا ہوتی ہے اجتحاد کے دو مرحلے ہیں ایک ہے ابتداء دوسرا ہے انتہا اگر ہوں مجتحد دونوں طرف تو ابتداء میں دونوں ہی حق پر ہوتے ہیں انتہا میں حق پر ایک ہوتا ہے ابتداء میں دونوں ہی اگر پینتیس سال یہ پچھلے اہل سنت میں تقریروں کے اندر یہ سمجھایا گیا ہوتا کہ جنگ جمل میں حضرت آشا صدیقہ رضی اللہ عنہ کا اجتحاد اور صفین میں حضرت امیر معاویہ رضی اللہ عنہ کا اجتحاد ابتداء میں حق پر ہی تھے مولا علی بھی حق پر تھے یہ بھی حق پر تھے لیکن انتہا میں مولا علی رضی اللہ عنہ حق پر تھے اور وہ حق حق کے اجتحاد دی ہے اور حضرت امیر معاویہ رضی اللہ عنہ خطا پر تھے مگر یہ خطا اجتحاد دی ہے کہ جس کی وجہ سے کردار پر کوئی فرق نہیں پڑتا فضائل پر کوئی آنچ نہیں آتی جس کی وجہ سے مناقب پر کوئی فرق نہیں پڑتا جو گناہ نہیں ہے تو اب اس صورتحال کے اندر آلہ حضرت فاضل بریلوی رحمت اللہ کا یہ انتیس جلد میں جنگ کے لحاظ سے جو معاملہ ہے آپ نے اس کو واضح طور پر لکھ دیا آلہ حضرت فاضل بریلوی رحمت اللہ نے کہ ایک تو یہ فرمایا تین سو ستاون صفحے پر انتیس جلد میں آپ فرماتے ہیں کہ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالی تو اول ملوک اسلام اور سلطنت محمدیہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پہلے بادشاہ ہیں یہ سیاستدان کتنا بڑا سیاستدان ہوگا کہ جس کو سلطنت محمدیہ کا پہلا بادشاہ کہا جا رہا ہے اور یہ حضرت کہہ رہے ہیں اول ملوک اسلام اور سلطنت محمدیہ کے پہلے بادشاہ ہیں اسی کی طرف تورات مقدس میں اشارہ ہے یعنی حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالی سلطنت محمدیہ کے پہلے بادشاہ ہیں کیا اشارہ ہے کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ سلم کا جو ذکر ہے تورات میں تمہاں لکھا مولد بمکہ تا کہ ولادت ان کی مکہ شریف میں ہوگی ومہاجر تیبہ اور حجرت کی جگہ دار حجرت مدینہ منورہ ہے وملک بشام اور ملک ان کا شام میں ہے بادشاہ سلطنت تو آل حضرت فرماتے ہیں کہ یہ تو تورات میں بھی ہے کہ امیر معاویہ وہ سیاستی ہیں وہ سیاست دان ہیں کہ جن کے بارے میں تورات میں کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ سلم کا تذکرہ کرتے ہوئے یہ بتایا گیا کہ یہ وہ نبی ہیں کہ جس وقت خلافت گزرے گی اس کے بعد ملک کی صورت میں ان کی سلطنت شام میں بنے گی تو اس بنیاد پر بھی آل حضرت فاضل بریلوی رحمت اللہ نے ان کو خراج تحسین پیش کیا اب یہ جو جنگ والا مسئلہ ہے اس مسئلے کا آل حضرت فرماتے ہیں دونوں ہی حق پر تھے دونوں ہی حق پر تھے یہ آشیہ اب میں بتاؤں گا صرف لفظ پہلے پڑھ کے بتاتا ہوں جو آج تک اکثر لوگوں نے چھپائے ہوئے ہیں فرمایا آل حضرت نے گو اجتحاد میں خطا ہوئی کہ اس سے امیر معاویہ رضی اللہ عنہ سے اور ٹھیک بات ذہن میں نہ آئی لیکن وہ سب حق پر ہیں لیکن وہ سب حق پر ہیں یعنی مولا علی رضی اللہ عنہ بھی حق پر ہیں لیکن وہ سب حق پر ہیں اب یہاں سوال پیدا ہوتا ہے کہ ادھر تو مان رہے ہیں کہ خطا اجتحادی ہوئی اور ساتھ ہی کہہ رہے ہیں حق پر بھی ہیں یعنی اسی جملے میں ہے نا کہ گو اجتحاد میں خطا ہوئی حضرت امیر معاویہ رضی اللہ عنہ سے اور ٹھیک بات ذہن میں نہ آئی لیکن وہ سب حق پر ہیں تو یہ ہے اصل میں ہمارے اصول میں موجود ہے کہ یہ متون اصولیہ اس کے اندر جو اصول فقہ کی کتاب ہے مرقات الوصول الہ علم الوصول ملہ خسرو کی اس میں لکھا ہے سم المختی مصیب ابتدان وانکان مختی انتہان تین سو انچاس صفحے پر کہ جب دو مجتہد اجتحاد کرتے ہیں تو ابتدان دونوں ہی حق پر ہوتے ہیں یہ جو آلہ نے لکھا ہے نا کہ سب حق پر ہیں تو مطلب ابتدان دونوں ہی حق پر ہیں اور خطا انتہان ہوئی ہے اور حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ نے اسے ہوئی ہے لیکن یہ وہ خطا نہیں جو بندے کو اسلام سے نکال دے یہ وہ خطا نہیں جو بندے کو گمراہ کر دے یہ وہ خطا ہے کہ جس پر بھی ایک ثوا ملتا ہے تو اس بنیاد پر یعنی یہ سمجھانا چاہیے تھا 35 سال جو یہ بتا کر کہ مولا علی حق پر تھے اور امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ نے خطا پر تھے تو خطا بمانہ جرم پکوایا گیا لوگوں کو خطا بمانہ گناہ لوگوں کے ذہنوں میں ڈالا گیا جب کہ ایسا نہیں تھا سب حق پر تھے ابتدان سب حق پر تھے اور جب انتہان تو پھر یہاں حق اجتہادی ہے اور خطا اجتہادی ہے مولا علی رضی اللہ تعالیٰ نے حق اجتہادی پر ہیں اور حضرت امیر معاویہ رضی اللہ اجتہادی پر ہے اور اس سے ان کے فضائل پر کوئی اثر نہیں آئے گا آج برات کا اعلان کرنے والے اس چیز کو اگر پیش نظر رکھ کے برات کا اعلان کر رہے ہیں کہ انہوں نے جنگ کیوں کی مولا علی رضی اللہ تعالی سے اس کا فیصلہ تو چودہ صدیوں میں لکھا ہوا ہے کہ اس بنیاد پر اجتہاد میں خطا کہیں گے اس سے آگے ایک لفظ بھی نہیں بولیں گے ہم یہ نہیں کہیں کہ اجتہاد مواویہ رضی اللہ تعالی زندہ بعد اس مسئلے میں اگرچہ دوسرے مسائل میں تو ان کا اجتہاد بھی زندہ بعد ہے لیکن اس مسئلے میں یہ اجتہاد کی یہ دونوں ہی حق پر ہیں پہلے مرحلے میں وہ کس طرح آلحظ فرماتے ہیں کہ ہاشا کہ ایک کی طرفداری میں دوسرے کو برا کہنے لگیں ایک کی طرفداری میں دوسرے کو جیسے اب مرض ادھر تو ہو گیا ناصبیت میں کہ جو حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ کی حمایت اور طرفداری میں حضرت مولا علی کے خلاف بولے اور اس طرف جو حضرت علی کی طرفداری کرتے ہوئے حضرت امیر معاویہ کو برا کہے جس طرح اب کئی پیر اور کئی مولوی ان کا بٹھا بیٹھ چکا ہے اس سلسلہ میں تو آلہ فرماتے ہیں ایک تو ہاشا کے ایک کی طرفداری تیرے کو کہنا کسی کو بھی خواہ حضرت علی رضی اللہ عنہ خواہ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ عنہ خواہ حضرت علی رضی اللہ عنہ خواہ حضرت عاشا صدیقہ رضی اللہ عنہ یا ان نزاؤں میں ایک فریق کو دنیا طلب ٹھہرائیں جائز نہیں کہ کوئی کہ امیر معاویہ حکومت کے لیے لڑ رہے تھے حکومت لینا چاہتے تھے پیسوں کا جگڑا تھا یا کوئی کہے محاذ اللہ مولا علی رضی اللہ عنہ اقتدار کے لیے لڑ رہے تھے فرمایا دونوں طرف ہمیں اپنا ذہن صاف رکھنا چاہیے بلکہ بلیقین ہم جانتے ہیں کہ وہ سب مسالح دین کے خواستگار تھے یہ ہے کہ دونوں حق پر تھے یعنی کا مقصد غلبہ اسلام تھا دونوں دنیا پرست نہیں تھے دونوں کو اقتدار کا لالچ نہیں تھا دونوں کو پیسے کی حوص نہیں تھی دونوں ہی غلبہ اسلام چاہتے تھے کہ سرکار کے دونوں تربیت یافتہ ہیں اب ایک کے نزدی غلبہ اسلام تب ہوگا کہ پہلے قساس ہو دوسرے کے نزدی غلبہ اسلام تب ہوگا کہ پہلے حکومت مضبوط ہو کہ سرکار بات میں ہو لیکن چاہتے دونوں غلبہ اسلام ہیں یہ ہے ابتدائی اجتحاد کہ یہاں مولا علی تو حق پر ہے ہی یہاں حضرت امیر معاویہ بھی حق پر ہیں اگر وہ دنیا طلب ہوتے تو پھر خطا پر ہوتے لیکن اہل سنت کا چودہ صدیوں میں قرآن سنت سے یہ عقیدہ ہے کہ وہ دنیا طلب نہیں تھے لہذا اجتحاد کے آغاز کے اندر وہ بھی حق پر تھے جس طرح کے مولا علی رضی اللہ تعالی نو حق پر تھے انتہا کے اندر دلائل کی روشنی میں حضرت مولا علی رضی اللہ نو حق پر تھے اور یہ حق وہ نہیں جو باطل اور کفر کے مقابلے میں ہو یہ حق وہ ہے جو حق کے اجتحادی کہلاتا ہے اس کے مقابلے میں بھی ایمان ہے مقابلے میں بھی صحابیت ہے مقابلے میں بھی فضیلت ہے مولا علی رضی اللہ عنہ کی دو نیکیاں ہیں اور امیر سیاست بمانہ خلافت بنا کے کوئی برات کا اظہار کرے یہ جھگڑا وہاں پر خلافت کا نہیں تھا کتاب سفین میں ہے اور سیئر وعالم نوبلہ میں ہے کہ حضرت ابو مسلم خولانی رضی اللہ عنہ اور ان کے ساتھ پورا ایک وفد تھا وہ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ عنہ تو انہوں نے آ کر کہا یہ صفحہ نمبر تین سو ہے سیئر وعالم نوبلہ اور اس کی یہ جلد نمبر چار ہے جا ابو مسلم الخولانی وانا سن الہ معاویہ رضی اللہ عنہ وقالو انتا تنازی علیہ ام انتا مثلو کہ تم کیا خلافت چھیننا چاہتے ہو مولا علی رضی اللہ عنہ انہوں سے یا تم ان کے ہم پلہ اپنے آپ کو سمجھتے ہو فقال اللہ انی لعالم انہو افضل منی میں جانتا ہوں مولا علی رضی اللہ عنہ افضل ہے مجھ سے یہ میرا علم ہے میرا یقین ہے اور صرف افضل ہی نہیں و احق بالعمر منی میرے مقابلے میں خلافت کے وہ حق دار ہیں تو میرا اختلاف یہ نہیں کہ میں خنفہ بنوں یا میں مستحق خلافت کا اور میری خلافت انہوں نے چھینی ہوئی ہے یا میں ان کی خلافت چھین چاہتا ہوں ہرگز نہ میں ان کی ہم پلہ ہوں اور نہ ہی میں خلافت کا حق دار ہوں ولیکن پھر اختلاف کیوں ہے کیا تم جانتے نہیں ہو کہ امیر المومنین حضرت عثمان غلی رضی عید کر دیئے گئے اور میں ان کے چچا کا بیٹا ہوں یعنی میں وارث ہوں ان کا قساس لینا یہ مجھ پر لازم ہے میں ان کے چچا کا بیٹا ہوں ان کے خون کا مطالبہ یہ میرا حق ہے خلافت میرا حق نہیں ہے خون کا مطالبہ میرا حق ہے تو اس بنیاد پر آپ نے حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ کہ قاتل میرے سے پرد کر دو میرا یہ جھگڑا ہے میں ان کو افضل مانتا ہوں اور میں انہی خلافت کا حق دار مانتا ہوں تو اس بنیاد پر یہ مطالبہ تھا اور جو پورا نہ ہوا اور یہ اختلاف بڑھتا چلا گیا تو اجتحاد میں دونوں ابتدا میں دونوں ہی حق پر ہیں کہ دونوں غلبہ اسلام چاہتے ہیں آگے ایک کے نزدیک غلبہ اسلام تب ہوگا کہ امیر المومنین کا قساس پہلے لیا جائے دوسرے مولا علی رضی اللہ عنہ کہتا ہے پہلے ہاتھ ہمارے مضبوط ہوں تو پھر باغیوں سے قساس لیں حق اجتحاد میں مولا علی رضی اللہ عنہ کا تھا لیکن امیر معاویہ بھی ایک نیکی کے مستحق قرار پائے چونکہ ابتدا میں وہ بھی حق پر تھے انتہائی اجتحاد کے اندر خطا ہوئی جس کو خطا اجتحادی کہتے ہیں تو لہذا جنگ والا مسئلہ سارا تو یہ کلیر ہے کہ ہم اہل سنت و جماعت سنی ہونے کا ثبوت دیتے ہوئے یہ کہتے ہیں یہ نہیں کہتے کہ انتہا میں میرے معاویہ حق پر تھے یا ہم چھپ کر جائیں کہ نہیں بولیں گے سکوت کریں گے نہیں ہم بولتے ہیں کہ میرے معاویہ رضی اللہ عنہ خطا پر تھے لیکن وہ خطا اجتحادی ہے وہ کفر کہ پھر اس سے برات کریں یا برات نہ کریں اب ایک شخص کو پتی نہ ہو سلات کیا ہے مثلا کوئی بالکل جہل ہے اس کو نماز کا تو پتا ہے سلات کا پتا نہیں ہے تو وہ کہے میں سلات کو نہیں جانتا میرا سلات سے کوئی تعلق نہیں ہے اس پتی نہ ہو سلات ہے کیا تو پہلے دیکھنا تو یہ ہے کہ سیاست ہے کیا پھر یہ ہے کہ سیاست معاویہ کیا ہے تو اس سلسلہ میں امدہ تلقاری شرح بخاری صرف اس سے میں ایک جگہ سے اب جلد نمبر گیارہ سے آپ حضرات کے سامنے سیاست کی تعریف پیش کر رہا ہوں کہ سیاست کیا ہوتی ہے اور یہ بھی ایک علمیہ ہے کہ جو نبیوں کا شعبہ تھا آج اس کو گالی سمجھا جا رہا ہے کہ جب بتانا ہو کہ فلان بندہ جو ہے وہ بڑا بیمان ہے یہ سیاست سا بندہ ہے یا یہ فلان سے سیاست کر رہا ہے حالان کہ بنی اسرائیل کی سیاست ان کے نبی کرتے تھے تو سرکار نے فرما آنا خاتم الانبیاء میں آخری نبی ہوں اور میں نے سیاست کی اب میرے جانے کے بعد اب سیاست خلافت کی شکل میں ہوگی تو سیاست بہرحال جس نے نعرہ لگایا اس نے سیاست کو اچھے معنی میں ہی سمجھا لیکن کچھ لوگوں کو جو اصلی معنی وہ بھولا ہوا ہے آج تو لوگوں کو پھر یہ بھی کوئی کہتا ہے لبی کہ یہ سیاسی نعرہ ہے تو اس میں ڈبل غلطیاں ہیں کہ جس جہت میں وہ سیاسی کہہ کہ اس کو ڈی گریڈ کرنا چاہتے ہیں وہ جان لیں کہ یہ نبوی نعرہ ہے بخاری شریف میں تین ہزار چار سو پچپن نمبر حدیث ہے جس میں حیقانت بنو اسرائیل تسوس ہم لمبی کل ما حلف نبی و انہو لا نبی آبادی رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں ہوں آخری نبی لہذا مج پر وہ سیاست ختم ہوئی جو نبوت کی شکل میں تھی پہلے نبوت کی شکل میں ہی سیاست رہی لیکن فیقون خلافہ فیقصرون اب آگے خلافہ ہوں گے جو یہ سیاست کریں گے نبی میں آخری ہوں نبوت کی شکل میں سیاست مج پر ختم ہو گئی اب خلافت کی شکل میں ہوگی تو سیاست کی تعریف کرتے ہوئے امام اینی نے لکھا یہ صفحہ نمبر دو سو سات ہے گیارمی جلد امدہ تلکاری کا کہتے ہیں السیاست القیام علشی بما يسلہ اب اتنا معنی کا فرق پڑ چکا ہے جیسے کوئی کومے کو منار کہے اور منار کو کہے یہ منار نہیں یہ کومہ ہے اتنا معنی فرق بن چکا ہے آج سیاست کے معنی میں اور جس میں اب لفظ سیاست استعمال ہو رہا ہے السیاست القیام علشی بما يسلہ کہ کسی شیع کی اس طریقے سے دیان کرنا جس سے اس کی اصلاح ہو سکے دوسرا مطلب یہ بنا کہ کسی چیز کی اصلاح کی خاطر نگرانی کرنا کسی چیز کی نگرانی یوں کرنا کہ جس سے وہ چیز خراب نہ ہو بلکہ اس کی اصلاح ہو یہ ہے سیاست تو کانت بنو اسرائیل تسوس ہو مولنبی بنی اسرائیل میں نبی معاشرے میں اصلاح کرتے تھے کسی شیع کی یوں نگرانی کہ وہ خراب نہ ہو اس کو صحیح رکھا جائے اب سیاست معاویہ رضی اللہ کا مطلب یہ بنا کہ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ نے جن جن علاقوں میں قرآن و سنت کی روشنی میں مسلمانوں کو خراب نہیں ہونے دیا عوام کو خراب نہیں ہونے دیا بلکہ ان کی اصلاح کی ہے تو اب اس کو زندہ بعد نہ کہیں تو کیا کہیں کسی شے پر پیرا دے کے اسے خراب ہونے سے بچانا یہ ہے سیاست تو حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ جب غزوہ ہنین میں تھے تو سیاست نبوی میں تھے جب غزوہ تائس میں تھے تو سیاست نبوی میں تھے جب غزوہ تبوک میں تھے تو سیاست نبوی میں تھے اور جب بیت المقدس کی فتح میں تھے تو سیاست نبوی میں تھے ان کا یہ انداز اتنا اہم کہ حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ نے بھی انہیں شام کے لیے چنا کہ جو یہ اشلا کرتے ہیں یہ یہاں کر سکتے ہیں انہیں حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے بھی اس کے لیے چنا اور سارا شام ان کے سپرد کیا انہیں حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ نے بھی چنا جو اتنی شخصیات کا مرکز انتخاب ہوں اپنے انداز کے لحاظ سے ان کی سیاست کو زندہ بعد نہ کہیں تو کیا کہیں القیام علی شیع بما یسلح اب اس پر میں دلائل پیش کروں گا کہ کس درجے کے یہ سیاست دان تھے اور انہیں ان پر کتنا نازتا رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو کتنا نازتا ان پر صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ کو خلفائر راشدین کو تو یہ چیز ذہن میں رکھ اب میں آمد الناس کو یہ توجہ دلنا چاہتا ہوں کہ ان لوگوں نے کس چیز سے برات کا اعلان کیا امیر معاویہ کی اصلاح سے برات کا اعلان کر گئے سیاست امیر معاویہ تو ہے کہ سیاست خلیفے کی وہ ڈیوٹی ہے جو وہ نبھاتا ہے اور عدل قائم کرتا ہے یہ سیاست کے ذریعے خلافت چلتی ہے کہ سیاست ہے کہ یہ نہیں رات لمبی تان کے سو جائے بلکہ عوام کی نگاہبان نہیں کرے سیاست یہ ہے کہ وہ خود مدینہ منورہ میں ہو تو نیل کے کنارے بکری کے بچے کا بھی خیال کرے سیاست یہ عدالت ہے انصاف ہے اور یہ لوگ آج فتوے کی زبان والے امیر معاویہ کی سیاست زندہ باز سے برات کرنے لگے کس کا پریشر ہے ان پر کیا چند گالیوں سے ڈر گئے یا کالے کالے جو ہیں ان کی طرف سے ڈر گئے تو پھر دین پہ پہرہ کون دے گا اگر گالیوں سے بچاؤ مقدم ہے اور یہ لفظ سیاست سے انکار کیا گیا سیاست معاویہ ادھر سیاست بھٹو پر تو اس کے آج بھی نعرے لگا رہے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جن کے بارے میں بشارتیں دی تھی جن کو تخت پہ بیٹھے دیکھ کر سرکار مسکرائے تھے اس سلطان کے لحاظ سے آج اس سلسلہ میں یہ بات میں کچھ لوگوں کے شکوک و شبہات دور کرنے کے لیے ساتھ بتانا چاہتا ہوں کہ یہ تو صرف سیاست کا لفظ تھا نعرہ تو یہ بھی لگنا چاہیے تھا خلافت معاویہ زندہ باد نعرہ تو یہ بھی لگنا چاہیے اگر کوئی منکر ہو ولایت علام نوبلہ میں جلد نمبر چار دو سو ستانوے صفحے پر لکھا ہے جیت سند کے ساتھ ورجال سقات حضرت ابو دردہ رضی اللہ تعالیٰ سیابی رسول صلی اللہ علیہ وسلم وہ کہتے ہیں ماریت اشبہ صلات برسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم من امیر کم حازا یعنی معاویہ رضی اللہ یعنی جب حضرت امیر معاویہ ابھی زندہ تھے خلفاء راشدین رخصت ہو چکے تھے ابو دردہ کہتے ہیں ماریت اشبہ صلات برسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم من امیر کم حازا یعنی معاویہ تا میں نے سرکار دعالم صلی اللہ علیہ وسلم کی نماز جیسی نماز پڑھنے والا امیر یہ جلد نمبر چار صفہ نمبر دو سو ستانوے تو یہ کس چوٹی کے ولی ہیں یعنی کتنے صحابہ کے ہوتے ہوئے ایک صحابی حضرت ابو دردہ رضی اللہ تعالی وہ گواہی دے رہے ہیں ماریت اشبہ صلات نماز میں مشابط برسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم من امیر حازا تمہارے اس امیر یعنی معاویہ رضی اللہ تعالی سے بڑھ کر میں نے کوئی ہو بہو سرکار کی پوری نماز کی کپی کرتا ہوا یعنی اس میں رکوع سجدے کے اندر وہ کیا کیا چیزیں ہیں جو ہمیں تو میسر ہی نہیں یعنی کس انداز میں خشو خضو کا ذکر کرتے ہوئے اب یہ ان کی ولایت ہے اور لوگ ان سے برات کر رہے اور پھر یہ تو حضرت ابو دردہ رضی اللہ تعالیٰ نو کی گواہی ہے اسی پر مزید گواہیاں موجود ہیں اسی سیجر و عالم نوبلہ کے اندر یہ موجود ہے اور امام شافی نے اپنی مسند میں اس کو ذکر کیا ہے امام شافی نے اپنی مسند کے اندر اس چیز کو ذکر کیا حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لحاظ سے اور یہ کس کا قول ہے یہ ہے حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا قول یہ بھی صحابی ہیں حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ تین سو سات صفحے رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ہم صحابہ میں اب جو زندہ ہیں امیر معاویہ سے بڑا کوئی عالم نہیں ہے یہ امام شافی نے اپنی مسند میں اس کو لکھا حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے اور رجال الاسناد سقات شار راوی سقا ہیں حضرت اب دردہ کہتے ہیں کہ ان کی نماز کیسی نماز ہے سرکار کے مشابہ اور ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں یہ میں اپنی طرف سے کہہ رہا ہوں کہ یقیناً یہ وہی وقت ہوگا کہ جب کبار صحابہ خلفہ راشدین دنیا سے جا چکے ہیں اور بعد میں جو تھے ان کے لحاظ سے حالانکہ اس وقت بھی بڑے بڑے صحابہ بھی موجود تھے لیکن حضرت عبداللہ بن عباس جو خود بہت بڑے عالم ہیں جن کو گھٹی ہمارے آقا نے اپنے لواب سے دی ہے جن کو حبر الامت کہا جاتا ہے وہ عبداللہ بن عباس کہتے ہیں لئیس آہد من آلم من معاویت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ ہم میں سے کوئی بھی معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اسے عالم یعنی بڑا عالم نہیں ہے اس کا جو پس منظر ہے بخاری شریف میں وہ بھی وطر کی نماز کے لحاظ سے ہے کہ حضرت ابن عباس عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے غلام نے دیکھا حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو وطر پڑھتے ہوئے تو آکے ابن عباس سے کہا کہ امیر معاویہ تو اس طرح وطر پڑھ رہے ہیں یعنی ایک وطر کے لحاظ سے تو اب ابن عباس نے وہاں کہا فرمایا کہ دا ہو فإنہو فقیہن کہا امیر معاویہ پہ اعتراض نہ کرو یہ فقیہ ہیں یعنی فقاحت معاویہ زندہ بعد ابن عباس جن کو فقیہ کہیں اور بخاری شریف میں ہے اور کہنے والے نے کہا کہ حل لکا فی امیر المومنین معاویہ امیر المومنین کے لفل ہیں حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ انہوں کے سامنے بولے گئے تو آپ نے یہ نہیں کہا پہلے تو امیر المومنین نہ کہو ان کو آپ نے کہا ان کی شان تو نرالی ہے وہ تو سرکار کے سیابی ہیں اور انہوں کے غلام ہیں کہ حضرت قریب نے دیکھا جو ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ انہوں کے غلام تھے کہ امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ انہوں نے ایک وطر پڑا ہے فأخبرا ابن عباس تو انہوں نے آکے ابن عباس کے سامنے ذکر کیا کہ یہ امیر معاویہ جو ہیں عجیب ہیں ایک وطر پڑ رہے تھے فقال عبداللہ بن عباس نے کہا انہوں نے درست کیا اگرچہ خود تین پڑتے ہیں لیکن اس مسئلے میں فرمایا کہ تم ان کی ہم پلہ نہیں اے بنی اے بچڑے تم بڑوں سے بڑوں کی باتیں نہ کرو اے بنی اے بمانا یا ہے یا بنی اے چھوٹے بچے قریب کو کہا لئیس تو یہ ساری چیزیں یعنی ان کے کمالات موجود ہیں اس انداز میں اس لئے انہیہ کے اندر امام یافعی رحمہ اللہ تعالی کا یہ قول موجود ہے کان حلیمن کریمن سائسن یہ ہے ساسا یسوس سیاست سے یعنی ان کی کا تعرف یہ ہے کہ امیر معاویہ رضی اللہ تعالی حلیم بھی تھے کریم بھی سیاست دان بھی سائسن سائس ساسا یسوس سے عربی میں یعنی یہ آج اس لئے میں بار بار کہتا ہوں کہ آج کے ان لوگوں کو سیاست دان کہنا حرام ہے کہ سیاست دان دیکھو تو حضرت عمر فاروق سیاست دان ہے حضرت امیر معاویہ سیاست دان ہے تو یہ سائس کے لفظ ان کے ساتھ صحاب اس کی تیسری جلد کے اندر یہ ذکر کیا گیا یعنی ان کی سیاست کے لحاظ سے تیسری جلد چودہ سو اٹھارہ صفحہ جلد نمبر تین اس میں انی بن عمر یہ سارے صحابہ کی گوائیاں ہیں ابھی حضرت عمر رضی اللہ سپیشل باب بیان کروں گا کیونکہ وہ سیاست میں ایک سکول آف تھاٹ ہیں پوری یونیورسٹی ہیں سیاست کی وہ کیا سمجھتے ہیں امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ نو کو ابن عمر حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ نو کہتے ہیں ماریت احدا بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ سلم اس وعد من معاوی تا یہ پھر وہی کلمات حضرت کہتے ہیں رسول اکرم صلی اللہ علیہ سلم کے بعد میں نے معاویہ سے بڑا اسود کوئی نہیں دیکھا یہ ایک تو ہوتا ہے اسود بمانہ سیاہ یہ ہے اسود انہ ابنی حضر سیدن وہ سید کا جو مادہ ہے وہی اسود کا مادہ ہے اور اسود یہاں ہے حلیم بردبار اور اسود کے جو امور میں بڑا ہی سمجھدار ہو پالیٹکس کے اندر تو عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ نے کہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ کے بعد میں نے امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے بڑا کوئی پالیٹکس میں نہیں دیکھا جب آپ نے یہ کہا فقیل اللہ تو آپ کو کہا گیا فابو بکر وعمر وعثمان وعلي رضی اللہ تعالیٰ عنہم کہ یہ چاروں خلفاء وہ بھی تو سرکار کے بعد ہیں تو کیا ان سے بھی بڑھ کے تم ان کو سیاسددان مان رہے ہو فقال کانو واللہ خیرم من معاویت کہ یہ چاروں حضرت معاویہ سے افضل تھے خیر تھے وکانا معاویت اس وعدہ منہم لیکن معاویہ پھر بھی سیاست میں آگے تھے کہا فضیلت ان چاروں کی ہے لیکن جو پنجہ آزمائی انہوں نے کی یہود و نصارہ کے ساتھ اور جس طرح ان کے نشیب و فراز میں ان کو جکڑا یہ تو خاص مہارت تھی یعنی فضیلت مان کے چار یاروں کی کہا کہ یہ واقی ملوک اسلام میں سرکار کی سلطنت کا بادشاہ ہے کہ کانا معاویہ اسود کہ پھر بھی کہا کہ وہ اسود تھے ان چاروں سے اب اس سلسلہ کے اندر مزید امام ابن عربی مالکی جو ہیں انہوں نے حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ کی خلافت کو بیان کیا اور اب یہ بحث ہے کہ یہ جو ان کی خلافت ہے جس میں آگے سیاست ہے کیونکہ خلافت نبانے کا طریقہ سیاست ہے کہ خلافت ہے کہ تم نے اصلاح کرنی ہے اور پھر اصلاح کرنا آگے سیاست ہے یہ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ کے لئے خلافت کب ثابت ہوئی یہ بھی بڑی قابل غور بات ہے جس طرح پہلے بیان کر چکے ہیں کہ مولا علی رضی اللہ عنہ کے ہوتے ہوئے وہی خلیفہ تھے اس وقت حضرت امام حسن رضی اللہ تعالی عنہ ہی خلیفہ تھے جب امام حسن رضی اللہ تعالی عنہ نے خود اقتدار حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ کے سپرد کر دیا اور ان کی بیعت کر لی اس کے بعد ان کو خلیفہ المسلمین کہا گیا اور پھر وہ ایک جامع حکومت تھی کہ کوئی اختلاف نہیں تھا اور جو فتوحات کا سلسلہ بند تھا پہلے اختلافات کی وجہ سے اب وہ فتوحات کا سلسلہ منظم طریقے سے آگے بڑھا تو یہاں پر یہ جو عقیدہ ہے ہمارا کچھ لوگوں کو تو اس پر بھی الرجی ہوگی کہ انہیں خلیفہ تم کیوں کہہ رہے ہو کوئی کہتا ہے امیر شام اور کوئی مازاللہ مزید گستاخی کے لفظ امیر کو یعنی روافظ انہیں امیر شام تک محدود کرتے ہیں اور کچھ روافظ کے پالتو ان کو حقیر شام مازاللہ آگے کہہ رہے ہیں اور صورتحال کیا ہے کہ ہمارے آئیمہ نے ان کو امام برحق لکھا ہے کہ جب حضرت امام حسن رضی اللہ عنہ نے بیعت کر لی اس وقت وہ امام برحق ہیں المستلط کے اندر آل حضرت فاضل بریلوی رحمت اللہ نے دو سو اکتالیس اور دو سو بیالیس صفحے پر یہ رشاد فرمایا ہے لفظ سننا اما اندہ اہل الحق اہل حق نزیق فاستقامت رضی اللہ عنہ من یوم سلح السید المجتبا صلی اللہ تعالی علی جد وآبی وآلی 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 یعنی یہاں بھی رد کیا کہ امیر معاویہ رضی اللہ عنہ کی حمایت میں بولنے والے دو طرح کے لوگ ہیں ایک ناس بھی اور دوسرے حق ناس بھی انہیں مولا عالی فرماتے ہیں من یوم سلح سید المجتبا امام حسن مجتبا رضی اللہ تعالی نے جس دن سلح کر لی اس دن ان کے لئے خلیفہ کا لفظ ثابت ہو گیا کن کے لئے حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالی کے لئے اور وہو سلح الجلیل الجمیل یہ وہ سلح جمیل جلیل ہے ترجہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ سلم جس کی سرکار نے امید کی تھی وَجَعَلَوْ نَاشِعَنَ سِيَدَنَ الحسن رضی اللہ تعالی عنہ اور رسول پاک صلی اللہ علیہ علیہ سلم نے امام حسن کیلہ حس سے فرمایا تھا اِنَّا اِبْنِ جو تان کرے گا اب حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالی نو پر وہ تان کر رہا ہے امام حسن رضی اللہ تعالی نو پر بلکہ انتیسویں جلد کے اندر آپ نے تین سو سنتیس صفحے میں یہ ارشاد فرمایا کہ یہ جو خلافت سپرد کی گئی یہ اللہ کی بھی پسند ہے اور رسول اکرم صلی اللہ اللہ علیہ سلم کی بھی پسند ہے اب یہاں پر تمہید ابو شکور سالمی عقائد کی کتابوں کے اندر اس کا بھی تذکرہ موجود ہے اور شرع عقید تحاویہ اس میں بھی تمہید ابو شکور سالمی کے اندر کیا لکھا ہے سم باد علی رضی اللہ تعالی یہ صفحہ نمبر ایک سو انتر ہے کہ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالی مولا علی رضی اللہ تعالی کے وسال کے بعد اور پھر جو چھے مہینے حضرت امام حسن رضی اللہ تعالی کے ہیں اس کے بعد کیا تھے امام علی حق آدل فی دین اللہ وفی عمل النا سے دین میں بھی آدل تھے لوگوں کے لحاظ سے بھی آدل تھے یعنی یہ اب وہ جو اختلاف تھا وہ تو خطہ اجتہادی پر بات ختم ہو گئی اب جو امام حق جن کو ہمارے اسلاف نے کہا تو یہ ان سے برات کا اعلان کیوں کر رہے ہیں ان کی سیاست کو امام برحق کی سیاست کہا گیا اور اسی طرح یہ جو امام قاضی علی بن قاضی ابو العز حنفی انہوں نے جو شرع عقیدہ تحاویہ کے اندر الفاظ لکھے ہیں صفحہ نمبر چھے سو باسٹھ میں لکھا ہے وَاَوَّلُو مُلُوكِ المُسْلِمِينَ اَوَّلُو مُلُوكِ مُسْلِمِينَ مُعَوِيَتُو رضی اللہ وَاَوْلُو مُلُوكِ المُسْلِمِينَ اب یہی سیاست ہے کہ خیر مُلُوكِ المُسْلِمِينَ کہ جو مسلمانوں کے مُلُوك ہیں ملک کی جمع مُلُوك بادشاہ ان میں سے پہلا نمبر ان کا ہے یہ خیر ہیں لَاكِنَّهُ اِنَّمَا سَارَ اِمَامًا حَقَّ لَمَّا فَوَّضَ إِلَيْهِ الْحَسَنُ بِنُ عَلِي رضی اللہ وَتَعَلَى عنُمَ الخلافات کہتا ہے لیکن امامِ برحاک تب بنے تھے جب حضرت امامِ حسن رضی اللہ وطلانہ انہیں خلافت ان کے سپرد کر دی تھی تو خلافت سپرد کرنے کے بعد بھی بیس سال گزرے ان بیس سالوں میں لاہور تک اسلام پہنچا تو یہ کس سیاست سے برات کا اعلان کر رہے ہیں حضرت امیر معاویہ رضی اللہ وطلانہ انہو پر ہمارے عقائد کی کتابوں میں تو امامِ برحاک کا لفظ بولا گیا اِنَّمَا سَارَ اِمَامًا حَقًا لَمَّا فَوَّضَ إِلَيْهِ الْحَسَنُ بِنُ عَلِي رضی اللہ وطلانہ انہو الخلافت کہ جب انہوں نے خلافت ان کے سپرد کر دی تو اس وقت امامِ حق تھے اور باقی فتوحات کی بات تو میں بات میں کروں گا لیکن اپنے ایریے کی بات جو ہے حضرت امیر معاویہ رضی اللہ وطلانہ انہو چوالیس ہجری میں چوالیس ہجری میں حضرت محلب کو بھیجا اور فَعَتَا بَنَّتَ وَلَّهُور وَهُمَا بَيْنَ الْمُلْتَان وَقَابِل چونکہ جو دور بیٹھ کے تفسرات لکھتے ہیں تو وہ یہ ہے کہ ان کے نزدیک ملتان اور قابل کے درمیان لاہور ہے ملتان اور قابل کے درمیان تو کہتے ہیں کہ حضرت غزل محلب حضرت محلب نے جنگ کی فَعَتَا بَنَّتَا یہ بننا جگہ ہے جہاں وہ آئے وَلَهُورَ وَهُمَا بَيْنَ الْمُلْتَان وَقَابِل اور یہ بننا اور لاہور یہ ملتان اور قابل کے درمیان جگہ ہے یعنی یہاں تک اسلام پہنچایا حضرت امیر محابیہ رضی اللہ تعالیٰ اور اس کے جو باقی آفاق تھے افریقہ کی طرف اور دوسری صورتحال میں وہ بھی ذکر کیا بلکہ ایک جنگ کا تو خزدار کا بھی بلوچستان کا ذکر ہے لیکن اس کا لکھا خزدار ہے اس زمانے میں اس کا نام تو یہ پورا یعنی فتوحات سندھ فی اہد محابیہ تھا سندھ کی فتوحات حضرت امیر محابیہ رضی اللہ تعالیٰ انہوں کے زمانے میں اب اس بندے کی سیاست سے برات کا اعلان کر رہے ہیں کہ جن کا بھیجا ہوا دین وہ ہمارے دلوں میں آج جراغہ کیے ہوئے ہیں یہ ان کی سیاست تھی طرز حکمرانی تھا ان کی خلافت تھی کہ انہوں نے دائرہ بہت وسیع کیا چونکہ جب بیعت کر لی امام حسن رضی اللہ تعالیٰ نے اس کو عام الجماعت کہا گیا کہ مسلمانوں کے اکٹھے ہو جانے کا سال اب پھر زور سے جہاد شروع ہوا اور تین بڑے محاب تھے جو تیسرا تھا سجستان والا اس کی طرف سے پھر مکران اور یہ سارے ایریاس جو ہیں ان کی طرف بھیجے گئے لشکر مختلف طریقوں سے تو یہ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ جن کے باگ کا پھل کھا کے آج مسلمان پشت در پشت موجود ہیں انہی کی سیاست سے برات کا اعلان کر رہے ہیں جبکہ انہوں نے یعنی اتنا دائرہ وسیع کیا بلاد اسلامیہ کا کہ دور دور تک چونکہ وقت ان کو کافی ملا پہلے تو وہ شام تک محدود تھے بیس سال تک اور بیس سال بعد میں جو ہے ان کو رب زلجلال نے یہ موقع دیا اور انہوں نے دور دور تک اسلام کا پرچم جو ہے وہ لہر آیا اس واسطے ان کو اول ملوک المسلمین و خیر ملوک المسلمین کا لقب دیا گیا کہ مسلمانوں کے ملوک میں سب سے بڑی ان کی شان ہے اور مرتبہ و مقام ہے یہاں پر البدایہ و النہایہ کے اندر انہیں اول ملوک علیہ السلام و خیارہم کہا گیا تاریخ ابن خلدون کے اندر ایک اہم فیصلہ ان کے لحاظ سے موجود ہے تاریخ ابن خلدون اس میں یہ لکھا ہے جلد نمبر دو وَقَدْ كَانَ يَمْبَغِي چھے سو پچاس سفے پر وَقَدْ كَانَ يَمْبَغِي أَنْتُ الْحَاقَ دولتو مواویتا رضی اللہ تعالیٰ عنہ وَأَخْبَارُهُ بِدْ دُوَلِ الْخُلَفَائِ کہ یہ مناسب ہے کہ حضرت امیر مواویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حکومت کو دولتو مواویہ وَأَخْبَارُهُ ان کو کس کے ساتھ اٹیج کیا جائے کس کا حصہ بنایا جائے بِدْ دُوَلِ الْخُلَفَائِ وَأَخْبَارِهِمْ چاروں خلفاء کا جو زمانہ ہے اس کے ساتھ اس کو شامل کیا جائے کیوں؟ فَهُوَ تَعْلِهِمْ فِي الْفَضْلِ وَالْعَدَالَةِ وَالصَّحْبَةِ فَهُوَ تَعْلِهِمْ تَعْلِهِمْ یہ ان کے تابعے ہیں انہی کے نقشے قدم پہ ہیں کس لحاظ میں؟ فِي الْفَضْلِ فَضیلت میں یہ بھی صحابی ہیں وَالْعَدَالَتِ عدالت میں وَالصَّحْبَةِ فَضْلِ عدالت ارصحبت میں جب یہ بھی خلفاء راشدین کی طرح ہیں تو ان کی حکومت کو خلفاء راشدین کی حکومت کے ساتھ لاحق کیا جائے کہتے ہیں وَالْحَقُّ اَنَّ مُوَاوِيَةَ فِي عِدَادِ الْخُلَفَائِ حق یہ ہے کہ مُوَاوِیَا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو خلفاء میں گننا چاہیے اور پھر ابنِ خلدون نے کہا فَوَا مِنَ الْخُلَفَائِ الرَّاشِدِينَ کہ امیرِ مُوَاوِيَةَ رضی اللہ تعالیٰ عنہ خلفاء راشدین سے ہیں اب جن کی سیاست خلافتِ راشدہ کا اعلان آ رہی ہے اس سیاست سے برات کا اعلان کون کرے اور یہ جو ابنِ خلدون نے ہی نہیں کہا خلافتِ راشدین یہ بڑے بڑے آئیمہ نے کہا بلکہ آل حضر فاضلِ بریلوی رحمت اللہ علیہ نے بھی حضرتِ امیرِ مُوَاوِيَةَ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خلافت کو خلافتِ راشدہ کہا یہ ملفوظاتِ آل حضرت میں موجود ہے صفحہ نمبر ستر پر آل حضر سے پوچھا گیا خلافتِ راشدہ کس کس کی خلافت تھی خلافتِ راشدہ کس کس کی خلافت تھی یہ سارے لوگ جو لائیو سن رہے ہیں اور دور تک جنہوں نے کان دھرے ہوئے ہیں وہ سن لیں ستر صفحہ پہ لکھا ہے آل حضرتِ عبو بکر صدیق عمر فاروق عثمانِ غنی مولا علی امامِ حسن امیرِ مُوَاوِيَةَ عمر بن عبدالعزیز رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خلافت خلافتِ راشدہ تھی اب سیاست حضرتِ امیرِ مُوَاوِيَةَ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا طرزِ حکومت خلافت اور سیاست اس پر زبانِ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم سے جو گواہی ہے سب سے پہلے الموجم القبیر کی جلد نمبر گیارہ ہے حدیث نمبر گیارہ ہزار ایک سو اٹیس ہے اور مجمع الزوائد میں بھی ساتھویں جلد میں موجود ہے اور رجالُ سِقَاتُن سارے راوی سِقَا ہیں انی بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما قالا قالا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اولُ حَازِ الْأَمْرِ نُبُوعَ وَرَحْمَةِ سُمَّ يَكُونُ خِلَافَ وَرَحْمَةِ سُمَّ يَكُونُ مُلْكَوْا وَرَحْمَةِ رسولِ اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اولُ حَازِ الْأَمْرِ میرے دین کا پہلا حصہ کیا ہے اس کی عمر میں سب سے پہلے نُبُوعَتُ وَرَحْمَةِ اولُ حَازِ الْأَمْرِ نُبُوعَتُ وَرَحْمَةِ نُبُوعَتْ وَرَحْمَةِ یہ پہلا اس کا مرحلہ ہے سُمَّ يَكُونُ خِلَافَتَ وَرَحْمَةِ دوسرا مرحلہ خُلَفَاءِ رَاشِدِين کی خلافت اور رحمت سُمَّ يَكُونُ مُلْكَوْا وَرَحْمَةِ تیسرا میرے دین کا مرحلہ جو ہے اس وقت اگرچہ خلافت نبوت ختم ہو چکی ہوگی لیکن ملک بھی رحمت والا ہوگا ملکوں ورحمہ یہ ہے سیاست امیرِ معاویہ رضی اللہ تعالی ملکوں ورحمہ تو جن کے طرز حکومت کو سرکار نے رحمت قرار دیا ملکوں ورحمہ کہہ کر ان کی سیاست سے برات کا اعلان کیسے کیا جا سکتا ہے اور اس پر میں ایک دوسری حدیث جو ملکِ عدود والی ہے اس کے لحاظ سے بھی کچھ لوگوں کی غلط فامی دور کرنا چاہتا ہوں وہ حدیث معلول ہے اور سند کے لحاظ سے یہ حدیث اس پر راجے ہے کہ جس کے اندر یہ جو تیسرا مرحلہ ہے اس میں حضرتِ امیرِ معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حکومت کے لحاظ سے رسولِ پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ لفظ استعمال کیے ملکوں ورحمہ یہ حدیث مرفوع بھی ہے اور موقوف بھی ہے یعنی صحابہ کے اقوال بھی ایسے ہیں لیکن یہ جو میں نے پڑھا یہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ خود رسولِ پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کرتے ہیں اور اس کے بعد اس کے علاوہ جو دیگر مقامات پر اس کا تذکرہ ہے سحاہ الاحادیث فی متفاق علی اہل الحدیث اس کے اندر اس کو امام ابو عبداللہ محمد بن عبدالواحد حنبلی نے جو ذکر کیا حدیث نمبر گیارہ ہزار آٹھ سو ستائیس مرفوع یہی لفظ ہیں اول حازل عمر نبوہ ورحمہ سمہ یکونو خلافتا ورحمہ سمہ یکونو ملکا ورحمہ تو اس بنیاد پر یہ ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ جو فرمان ہے واضح طور پر کہ اگر خلافت کوئی نہیں مانتا ملک مانتا ہے ملوکیت ملک مانتا ہے تو ملک بھی وہ ہے جس کو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے رحمت قرار دیا ہے اور اس کو موقوف طریقے سے الفتن کے اندر امام نعیم بن حماد نے اس کو ذکر کیا ہے حضرت کعب رضی اللہ تعالی عنہ ان سے روایت ہے اول حازل امہ نبوہ ورحمہ سمہ خلافت ورحمہ سمہ سلطان ورحمہ نبوہ ورحمت خلافت ورحمت اور سلطان ورحمت یعنی کہیں وہ ملک ورحمت کا لفظ ہے کہ سلطان جو آلہ حضرت کا لفظ میں نے بولا کہ وہ سلطنت محمدیہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پہلے سلطان تھے تو یہ سلطان ورحمہ ان کے بارے میں یہ الفاظ جو ہیں حدیث کے موجود ہیں اس کے ساتھ ہی رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو دیکھا اور اس کے لیے دعا ارشاد فرمائی حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ کو تخت پہ بیٹھے دیکھ کر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا فرمائی چونکہ سرکار قیامت تک کے لیے ہمیشہ کے لیے نبی ہیں تو بعد والے معاملات کو بھی رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم دیکھ رہے تھے حدیث نمبر دوہزار سات سو انانوے بخاری شریف حضرت ام حرام بنت ملحان جو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی رضائی خالہ تھی محرم تھی ان کے گھر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کیلولہ فرماتے تھے تو آپ کیلولہ فرماتے ہوئے اچانک بیدار ہوئے تو مسکرہ رہے تھے حضرت ام حرام رضی اللہ تعالی انہا نے پوچھا وماید ہی کو کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کون سی چیز آپ کو ہنسا رہی ہے اس مسکرہت کا سبب کیا ہے تو ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ناس من امتی کہ میں نے ابھی خواب میں دیکھا اور انبیاء کے خواب واہی ہوتے ہیں ناس من امتی میری امت کے کچھ لوگ اوریدو علیہ میرے سامنے پیش کیے گئے ابھی خواب میں کس حالت میں غزاتاں فی سبیل اللہ کہ وہ اللہ کے رستے میں جہاد کر رہے ہیں یرکبون سبج حض البحر اور جہاد بھی بحری کر رہے ہیں بحری جنگ کرتے ہوئے مجھے میری امت کے لوگ دکھائے گئے کیسے فرما ملوکن علال اسررہ تختوں پہ بادشاہ بن کے بیٹھے ہوئے تھے یعنی بحری جنگ ہوئی ہے اور بحری جنگ کے بعد میری امت کے جو مجاہد ہیں ان کو فتح مل گئی ہے اور میں مسکرائے اس لیے ہوں کہ ملوکن علال اسررہ اسررہ سریر کی جمع ہے کہ وہ تختوں پہ بادشاہ بن کے بیٹھے ہوئے ہیں یعنی خوش ہیں تو میں بھی ان کو دیکھ کے مسکرائے پڑھا ہوں اس حدیث کا باقی مضمون تو لمبا ہے لیکن یہ کس نے بحری جنگ کی پہلی بحری جنگ اس پر کرمانی دیکھ لو فتول باری دیکھ لو اس حدیث کے تاغ سب نے لکھا کہ پہلی بحری جنگ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کیا زمانہ خلافت حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی تھی ابھی لیکن یہ چونکہ اس وقت بھی قائد تھے لسکروں کے تو پہلی بحری جنگ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کی اور قبرس کو جا کے فتح کیا اور اس وقت جو رسول پاک صلی اللہ علیہ علیہ نے آپ کو انہوں نے کئی سال باتخت میں بیٹھنا تھا یہ ایسی سیاست ہے کہ سرکار پہلے ہی دیکھ کے مسکر آ رہے تھے پھر وہ لفظ ملوک ملک سلطنت اور سیاست اس حدیث کے تحت یہ میں نہیں اس سے دلال کر رہا ویسے اپنے طور پر تو کیا ہوا تھا لیکن یہ توافق بھی ہے کہ پہلے اماموں نے بھی لکھا ہے یہاں پر انانوے صفحے پہ جلد نمبر دس میں لکھا لکھا ہے کچھ لوگوں کو تو بخاری سے فضیلت نظر نہیں آتی حضرت میرے معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی فضل لمعاویات اس حدیث میں فضیلت ہے حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی وَأَنَّ اللَّهَ قَدْ بَشَّرَ بھی نَبِيَّهُ صلی اللہ علیہ وسلم فِي النَّام اللہ نے اپنے نبی علیہ السلام کو خواب میں بشارت دے دی لِأَنَّهُ اَوَّلُ مَنْ غَزَا فِي الْبَحْرِ کیونکہ یہ پہلے تھے جنہوں نے بحری جنگ کی تو جن کی سیاست کی بشارتیں رب سرکار کو دے یہ اس سیاست سے آج براہت کا اعلان کر رہے ہیں یہ بخاری شریف ہے یہ امدہ تلقاری خوابیہ رضی اللہ تعالیٰ نوکہ ہے کہ خواب میں جس بادشاہ کو سرکار نے تخت میں دیکھا وہ کتنا منظور نظر ہے اور یہ لکھا کہ اللہ نے بشارت دی اپنے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو کہ یہ بحری جنگ ہوگی اور اس میں رب ذل جلال جو ہے وہ فتح تا فرمائے گا ایسے ہی حدیث شریف کے جو دیگر مضامین ہیں ان کے اندر دیگر احادیث کے اندر بھی تذکرہ اس خلافت اور اس سیاست کے بارے میں موجود ہے جس کے لحاظ سے البدایہ والنہایہ اور دلائل النبوہ نبووت کی نشانیاں جو غیب کی خبریں دیں ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے امام بہکی نے اکٹھی کی یہ اس کی چھٹی جلدہ ہے اور یہ ہم سننی پیش کر سکتے ہیں جو یہ کہیں کہ نبی کو دیوار کے پیچھے کا یا کل کا پتہ نہیں وہ کیسے پیش کر سکتے ہیں تو دلائل النبوہ میں امام بہکی نے یہ لکھا ہے سند کے ساتھ صفحہ نمبر چار سو انچاس ہے راوی کہتے ہیں سمیع تو عمر ابن الخطاب رضی اللہ عنہ میں نے حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ سے سنا وہ کیا کہہ رہے تھے وہ کہہ رہے تھے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا رئیت عمود من نور میں نے نور کا ایک ستون دیکھا سرکار فرماتے ہیں میں نے نور کا ستون دیکھا خارج من تحت رأسی جو میرے سر کے نیچے سے نکلا یعنی میں لیٹا ہوا تھا تو سرحانے کے نیچے سے نور کا ایک ستون نکلا ساتیا وہ چمک رہا تھا حت تستقر بشام یہاں تک کہ وہ ستون شام میں جا کے نصب ہو گیا اب اس سلسلہ میں پھر حدیث کا ایک حدیث استضلال ایک ایسی شخصیت نے کیا ہے جن کے سامنے سب کی گردنیں جھکی ہوئی ہیں حضرت غوث عظم رضی اللہ تعالی وہ حدیث ویسے سن نبی دعود میں ہے مشکا شریف میں ہے مسند امام احمد میں ہے اس حدیث کو حضرت غوث پاک رضی اللہ تعالی نے اپنی کتاب اصول الدین کے اندر ذکر کیا ہے حضرت امیر معاویہ کی خلافت کو ثابت کرنے کے لئے یہ دعویٰ کر کے کہ امیر معاویہ کی خلافت کا ذکر حدیث میں ہے تو اصول الدین السید الشریف الشیخ مہیدین ابی محمد عبدالقادر الجیلانی الحسنی والحسینی تو یہاں انہوں نے پورا باب قیم کیا ہے خلافت و معاویہ تھا رضی اللہ تعالی انہو آج لوگ یہ ہے وہ یہ بنا رہے ہیں کہ چونکہ فلان سید ہے تو امیر معاویہ رضی اللہ تعالی کو نہ مانے یا بغض رکھے یہ اصل جو فارمولہ ہے ماننے کا اس کو چھوڑنے سے غلطی ہو رہی ہے کہ ماننا ہے سرکار کی وجہ سے تو حضرت داتا صاحب ہوں یا حضرت غوث پاک رضی اللہ تعالی یہ کچھ چھوٹے سید ہیں لیکن تعریفیں کر رہے ہیں حضرت میرے معاویہ رضی اللہ تعالی کی حصیل ہیں رسول پاک نے ان کی تربیت فرمائی ہے اس میں لکھا وَأَمَّا خِلافَتُ مُعَوِيَةَ ابنِ عبی صُفیان رضی اللہ تعالی عنہ فَسَابِتَتُن ایک تو کچھ لوگ ان کو الرجی رضی اللہ تعالی عنہ کہنے سے انہوں نے ساتھ لکھا فَسَابِتَتُن یہ خلافت ثابت ہے صحیحت صحیح بھی ہے بعد موت علی علی السلام حضرت مولا علی رضی اللہ تعالی عنہ کے وِسَال کے بعد وَبَاد خَلِل حَسَن بن علی نفس بن الخلافة وَتَسْلِيمِهَ الٰم مُعَوِيَةَ رضی اللہ تعالی عنہ کہ جس وقت حضرت امام حسن رضی اللہ دست بردار ہو گئے اور خلافت سپرد کر دی حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ کیونکہ کہتے ہیں ایک تو وہ جو مسئلت ان کے ذہن میں تھی دوسرا فرمای یہ اس حدیث کی وجہ سے کی جو سرکار نے فرمایا تھا حضرت امام حسن رضی اللہ تعالی عنہ میں صلح کروائے گا یہ لکھتے لکھتے کہتے ہیں فواجب امام تو باد بی اقد الحسن لہو حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ کی خلافت کو ماننا ساری امت پہ لازم ہوا اور ابھی اس میں کثیر تعداد صحابہ کی تھی کب لازم ہوا جب امام حسن رضی اللہ تعالی عنہ نے بیعت کر لی اس کو جماعت یعنی جمع ہونے کا سال کہا گیا لرتفاع الخلاف بین الجمی والاتباع الکل لمعاویہ رضی اللہ تعالی عنہ اس واسطے کہ مسلمانوں کے اختلافات ختم ہو گئے تھے اور سارے کے سارے حضرت امیر معاویہ رضی اللہ عنہ کے جھنڈے کے نیچے جمع ہو چکے تھے لینہ لم یکن ہنا کا منازی سال سن فی الخلاف کیونکہ تیسرا کوئی بندہ خلافت کا امیدوار ہی نہیں تھا وخلافت مذکورت فی قول النبی صلی اللہ علیہ وسلم غصر پاک فرماتے ہیں کہ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ عنہ کی خلافت صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان میں ہے یہ علم ہے غصر پاک کا کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرما کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اسلام کی چکی گردش میں پھرتی رہے گی قوت کے ساتھ پینتیس سال یا چھتیس سال یا سنتیس سال یعنی یہ راوی کو آگے شاہ کہ یہ لفظ خمسوں و سلاسین ہے یا ستوں و سوہ سلاسین ہے کہتے ہیں کہ تیس سال تو پورے ہو گئے خلفاء راشدین میں حضرت مولا علی رضی اللہ تعالی تک اور یہاں جو اگلے پانچ ہیں کہتے ہیں لئن السلاسین تیس جو تھے وہ مکمل ہوئے بے علی علی السلام علی مبین حضرت مولا علی رضی اللہ تعالی پر مکمل ہو گئے تو سرکار آگے پینتیس یا چھتیس یا جو سنتیس فرما رہے ہیں تو پھر اس میں حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالی کی خلافت کے ابتدائی سالوں کا تذکرہ موجود ہے یہ دعویہ حضرت غوث پاک جس نے جھگڑ نہ ان سے جھگڑ کرے میرا کام حوالہ پیش کرنا ہے کہ یہ پورا باب قیم کر کے انہوں نے کہا کہ ان کی سیاست عام نہیں یہ سیاست جو ہے وہ حدیث ثابت ہے کہ رسول پاک نے اس سلسلہ کے اندر یہ خبر دیو یہ ساری غیر کی خبریں ہیں جو مختلف حوالوں سے حدیث پیش کر رہا ہوں دو سو بہتر صفحہ ہے اور دو سو اکتر سے یہ خلافت معاویہ رضی اللہ تعالی کا باب شروع ہوتا ہے اس کے بعد یہ جو فتوحات کی کسرت ہے اس کی وجہ بھی رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے جو جل نمبر انیس میں موجم کبیر میں موجود ہے حدیث نمبر ایک ہزار پینسٹھ اس میں لکھا ہے ان نبی صلی اللہ علیہ وسلم قال علی معاویہ تا کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ سے فرمایا کیا دعا دی اللہم مکن لہو فی البلا دے وکہ سو العذاب کہ اللہ مختلف شہروں میں امیر معاویہ کو حکومت عطا فرما دے اللہم مکن تمکین دے قدرت غلبہ مکن لہو فی البلا دے شہروں کے اندر ان کو تمکین عطا فرما اور ان کو عذاب سے محفوظ رکھ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس لحاظ سے بھی چونکہ موضوع سیاست کا ہے تو وہ ساری حدیثیں اس لحاظ سے میں آپ کے سامنے پیش کر رہا ہوں اب حضرت فاروق عاظم رضی اللہ تعالی عنہ آپ کے بارے میں چونکہ سیاست کا خصوصی چیپٹر ہے یہ الجواہر المدیع کے اندر لکھا ہے ابو حیان توحیدی کا قول ہے چار سو اک سٹ صفحے پر کہتے ہیں سیاست سے ہے سیاست یہ لفظ پہ پکالو چونکہ سیاست کے لفظ پر بھی بڑا جگڑا ہے ازا ساسو ابو حیان توحیدی کہتے ہیں قیامت تک جس نے سیاست کرنی ہے اس نے عمر فاروق رضی اللہ عنہ کے دستر خان کے ٹکڑے کھانے ہیں اگر ویسی سیاست کرنی ہے ظاہر ہے کہ زرداری عمران خان یا نواز شریف والی سیاست کی تو بات نہیں ہو رہی جس نے وہ نبوی سیاست کرنی ہے ازا ساسو قیامت تک جو سیاست کرے گا صحیح سیاست رہ وہ کیا ہے وہ عمر فاروق کے بال بچے ہیں سارے سیاست دان کہ وہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی نے اس سے سیکھیں گے آپ کے مکتب سے تو پھر سیاست صحیح کر سکیں گے یہ اس کتاب کے اندر صفحہ نمبر 461 پہ موجود ہے اب حضرت عمر رضی اللہ تعالی انہو ان کے نزدیک سیاست امیر معاویہ رضی اللہ تعالی کیا ہے سیر اعلام نبال دو سو چھانویں صفحے پر سند کے ساتھ ہے کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالی جب حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالی کو دیکھتے تھے تو کہتے تھے یہ عرب کا کس را ہے کس را عرب یعنی یہ سیاست میں ماہر ہے جہ ادھر کس را ہے ان کا تو ہمارا کس را یہ ہے اور اگلے میں یہ پھر معنی کا تیون ہوا کہ یہ تحسین کے لیے کہتے تھے اس میں یہ لکھا ہے کالا عمر جب حضرت عمر رضی اللہ تعالی نے کے پاس لوگ ہرکل کی باتیں کرتے تھے اور کس را کی کہ وہ پالیسیاں اچھی ہیں اور وہ بڑا ترقی کر رہا اس طرح کی اس کی پالیٹیکس کی باتیں ہوتی تھیں تو کہا تم معاویہ کی باتیں چھوڑ کے کسرہ کی باتیں کرتے ہو من دہائے دہا جو ہے یہ ہے پالیٹیکس اور اس میں یعنی مہارت حکومت کے امور کے اندر کہا کہ تم غیروں کی طرف جا کے ادھر تم دیان کرتے ہو اس کی باتیں کرتے ہو اور حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ کو تم چھوڑ رہے ہو ان کی صلاحیتیں ان سے زیادہ ہیں ان کی سیاست ان سے کہیں آگے ہے اس طرح آپ نے حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے تذکرہ کیا بستان العارفین کے اندر امام سمرقندی نے یہ لکھا ہے کہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ سے یہ مروی ہے کہ آپ نے ایک دن یہ رشاد فرمایا انا اعلم متا تہلک العرب آپ نے فرما مجھے پتا ہے کہ عرب کب ہلاک ہوں گے حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ مجھے پتا ہے کہ عرب کب ہلاک ہوں گے فقیل لہو متا تہلک یا امیر المومنین تہلک یہ ضمیر عرب کی طرف راجے ہے کہ عرب کب ہلاک ہوں گے اگر آپ جانتے ہیں تو آپ ہمیں بتا دیں یعنی یہ پھر حضرت عمر کی فراست ہے کہ آپ نے ایک نچوڑ نکالا ہوا تھا اور وہ بات تاریخ میں سو فیصد جب عربوں کی سیاست جو پوری اسلامی دنیا کا سنٹر ہے اذا ساسا لہم مل لیس لہو تقل اسلام ولا کرم الجاہلیہ کہ جب عربوں کی سیاست ان لوگوں نے کی کہ جن کے پاس نہ تو اسلام کا تقویہ ہوگا اور نہ ہی اسلام سے پہلے کے زمانے کا کرم ہوگا کرم الجاہلیہ یعنی جس طرح رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرما کہ لوگ مادن ہیں خیار ہم فی الجاہلیہ تے خیار ہم فی الاسلام جو جاہلیت میں سردار تھے اسلام قبول کر کے جب پڑ گئے تو اسلام میں بھی سردار بن گئے یعنی کچھ لوگوں کی صلاحیتیں اسلام قبول کرنے یعنی جاہ تو اسلام کے اندر وہ چوٹی کے ہیں جب تک ان کے پاس رہے گی یا پھر اسلام میں ان کا اگرچہ پہلا دوسرا تیسرا نمبر نہیں ہے یہ چوتھا لیکن وہ اسلام سے پہلے ان کے اندر جو خوبیاں موجود تھیں جب ان کے پاس ہوگی تو عرب حلاق نہیں ہوگے اور جب یہ زمانہ گزر گیا تو پھر عرب حلاق ہو جائیں گے اس پر آپ نے کال راوی راوی نے کہا کہ یہ کہ عمر تو دنیا سے چلے گئے سادا کا امیر المومنین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ امیر المومنین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سچ کہا فما داما ساسہم اللذین کانا لہم تقل اسلام مثل ابی بکر و عمر و عثمان و علی ردوان اللہ علیہ مجمعین لم یہل کو کہ عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سچ کہا کہ جب تک عربوں کی قیادت سیاست فما داما ساسہم یہ لفظ بھی پھر یاد کرو کہ ابو بکر صدیق بحثیت سیاست دان کی سیاست حضرت ابو بکر صدیق حضرت عمر فاروق حضرت عثمان غنی حضرت مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کی تو اسلام کو روج ملا کیوں کہ یہ وہ لوگ تھے جن کو تقل اسلام حاصل ہے تقل اسلام اور پھر فرماتے ہیں وَمَلَّهُ قَرَمُ الجَاهِلِيَّة مِسْلُ تھا مُعَوِيَة رضی اللہ تعالیٰ عنہ لم يَهْلِكُو ان کے حکومت اور اقتدار میں بھی مسلمان حلاق نہیں ہوئے فَلَمَّا سَاسَهُمْ مِسْلُ يَزِيد لم يَكُلَّهُ تُقَلْ اسلام وَلَا قَرَمُ الجَاهِلِيَّة حَلَقُو اور جب حکومت آئی یزید پرید کے پاس جس کے پاس نہ اسلام کا تقویٰ تھا اور نہ جاہلیت کا کرم تھا تو پھر مسلمان حلاق ہو گئے یہ راوی نے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے فرمان کی تصدیق پھر اپنی عمر میں جو دیکھی وہ بتا دی تو یہاں بھی حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت احمیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ وصف وہ جو سمجھداری کا سیاست کا ان کا خاص تھا اس کو ذکر کر کے پھر ان کے اہد حکومت کی پھر فضیلتی بیان کی اور اس کو خلفہ راشدین کے ساتھ شامل کیا تو یہ ہے سیاست امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور اس کے یہ سارے وسیع احوال ہیں اور جو جنگ سفین والا معاملہ تھا اس کا حکم ہم نے پہلے واضح طور پر بتا دیا اور کسی کے لیے یہ جائز نہیں کہ وہ بغض علی کا اپنا تسکین کے لیے وہ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ذکر کرے یا ان کی سیاست کا ذکر کرے یا خلافت کا ذکر کرے وہ تو ذکر ہی ناجائز ہے لیکن اپنے ہاں جو ان کو شرف صحبت حاصل ہے اس لیے کہ یہ سرکار کے صحابی ہیں نہ یہ کہ چونکہ بن امیہ کے فرد ہیں اور کوئی بن امیہ کا ووٹر ہے تو اس لیے ان کی شان بیان کرے اس لیے بیان کرے کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو شرف صحبت دے کر نوازہ ہے رحمتوں سے اور مالا مال فرمایا ہے یہاں پر حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور دیگر صحابہ کے اقوال بھی اس سلسلہ میں موجود ہیں جامعہ ترمزی کے اندر یہ لکھا ہے ابو عدریس خولانی کہتے ہیں تین ہزار آٹھ سو تین تالیس باب و مناقبی معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو جامعہ ترمزی میں ہے اس کے اندر ہے لما عزال عمر بن الخطاب عمیر ابن سعد ان حمسہ کہ جس وقت حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت عمر بن سعد کو معزول کیا حمس کے وہ گورنر تھے ان کو معزول کیا وہ بھی صحابی ہیں حضرت عمر بن سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ وَلَّا مُعَوِيَتَا رضی اللہ تعالیٰ عنہ تو حضرت عمیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ان کی جگہ گورنر بنایا تو یہ جو تبادلہ ہوا اس تبادلے پر فَقَالَ النَّاسُ عَضَلَا عُمَيْرَا فَرَنَا لَا تَذْكُرُو مُعَوِيَةَ اللہ بِخَيْرٍ اور میں بھی رات کے اس اہم وقت میں ان مریض لوگوں کو کہتا ہوں لَا تَذْكُرُو مُعَوِيَةَ اللہ بِخَيْرٍ جن جن کو روگ لگا ہوا ہے خواہ وہ کسی گدی پہ ہوں یا گدے پہ ہوں یا کسی مدرسہ میں ہوں لَا تَذْكُرُو مُعَوِيَةَ اللہ بِخَيْرٍ اگر آقبت اچھی چاہتے ہو تو حضرتِ مُعَوِيَةَ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ذکر سوائے خیر کے نہ کرو اس کی دلیل کیا ہے حضرت عمیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا اس لیے میں تمہیں کہہ رہا ہوں بھلا تمہارا ہے اگر خیر سے نہیں کرو گے تو مارے جاؤ گے فَإِنِّي سَمِتُ رَسُولَ اللَّهِ صلی اللہ علیہ وسلم يَكُولُ اللَّهُمْ مَهْدِ بِهِ کہ میں نے خود رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا ہے کہ اے اللہ معاویہ کے ذریعے لوگوں کو ہدایت عطا فرماؤ یہ میرے پاس جو کتاب ہے عربی میں لاہور کا ذکر بار بار آ رہا ہے فتوحات کے لحاظ سے بھی اور اس کا معنی ہے لاہوری سوالوں کے عراقی جواب لحوری سوالوں کے عراقی جواب تو یہ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ امت کی ایک آزمائش ہیں پہلے بھی یہ مسئلہ بنا تھا لاہور میں اس وقت لاہور سے سوالات بھیجے گئے تھے بغداد شریف یہ کتاب میں واضح دکھا رہا ہوں کہ یہاں کے لوگوں نے کہا کہ کچھ یہ ادھر بیماری پھیل گئی ہے بغد معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ کی کہ ہو کے سننی باتیں الٹی کرتے ہیں تو حضرت غوث پاک رضی اللہ تعالی عنہ کے جو سجادہ نشین تھے اس وقت انہیں کہا گیا کہ کوئی ہمیں اس سلسلہ میں ہدایت نامہ دو تو انہوں نے یہ امام آلوسی سے کتاب لکھوائی جن کی تفسیر روح المعنی ہے امام آلوسی نے اس کتاب کے اندر لکھا ہے کہ جو سوالات آئے دربارے حضرت غوث پاک پہ اس میں ہے ما قول علماء دین وعیمت المسلمین ومرشدی طریقہ و جامع شریعہ والحقیقہ من ساکنی دار السلام و مجاوری حضرت عالم العلام الغوث الربانی والحیکل السمدانی الشیخ عبدالقادر القیلانی قدس سر روحو یہ لکھ کے فی جماعت ما قول علماء فی جماعت ان لوگ کے بارے میں علماء کا کیا حکم ہے علماء بغداد کا کن کے بارے میں فی جماعت زہرو فی بلادنا لہور ایسی جماعت کے بارے میں کہ جو ہمارے بلاد عاشی علیہ اللہ کہا ہے یقصدو بلاد لہور کہ ہمارے لہور اور گردو نواہ میں ایک ایسے کوئی ٹولہ بن گیا ہے یزعمون انہم من اہل سنہ دعوے دار یہ ہیں کہ ہم سننی ہیں چلو ویسے ہی گامشہ ہو تو کوئی بات نہیں لیکن بورد داتا صاحب کا لگایا ہوا ہے یزعمون انہم من اہل سنہ وہ یہ گمان کرتے ہیں کہ وہ اہل سنن سے ہیں لیکن ویسبون السحابات رضی اللہ تعالیٰ عنہم صحابہ کو گالیاں دیتے ہیں خصوصاً من خاد لجت الفتنہ کا معاویہ تب نبی صفیان رضی اللہ تعالیٰ عنہم خصوصاً حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہم کو گالیاں دیتے ہیں کہ انہوں نے مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہم سے جنگ کی تھی تو اس بنیاد پر یعنی جو اب بھی فتنہ کچھ سادات جو ہیں وہ اٹھا رہے ہیں جبکہ سرکار کی نسبت کا خیال رکھیں تو پھر محبت کا سبب ایک ہے تو محبتیں بھی ایک ہیں وہ مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہم کی محبت ہو یا حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہم کی محبت ہو تو یہ یعنی ماضی میں بھی ایسا فتنہ اٹھا تھا اور بغداد شریف سے جواب آیا تھا تو اب بھی جواب بغداد شریف کہی ہے جو ہم ان کو سنا رہے ہیں اور کہہ رہے ہیں کہ لا تذکرو معاویہ تا اللہ بخیرن اس کتاب کی اندر تو ظہر ہے کہ جب جواب لاور میں پڑا جانا تھا تو گالیاں امام علوسی کو ہی نکلنی تھی یہاں جو بگڑے ہوئے لوگ تھے تو انہوں نے کہا کہ فَلَمْ أَرَبُدَّ مِنَ الْإِمْتِسَالِ لِأَمْرِنْ مَنْ أَوْجَبَتَعْتَهُ کہتے ہیں پہلے تو میں نے کافی مصروفیت اور وقت تنگ تھا کچھ کہا کہ کوئی اور ہی لکھے لیکن پھر مجھے یہ حدیث سامنے آئی کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ جس سے پوچھا گیا مسئلہ اور اس نے علم چھپایا تو اس کو قیامت کے دن آگ کی لگام دی جائے گی تو اس بنیاد پر میں نے یہ جواب لکھے پھر ان سوالوں کے جو سنی کہلانے والے کچھ لوگ بیمار ہو گئے تھے اور ان کے لیے جواب کی ضرورت تھی تو ہمارا بھی یہ کانفرنس کرنے کا مقصد یہی ہے کہ یہ ساری چیزیں ہم کتابوں میں پڑھ کے پھر بھی لوگوں کو نہ بتائیں اور نہ بتانے کا سبب صرف یہ ہے کہ گاریوں نکالیں گے یا جتنی دیگر مشکلات ہیں یعنی لوگ تو چار دن بھی نہیں نکالی ہم پرداشت کر سکتے اور پھر کمپرومائز کر لیتے ہیں کہ ہم برات کر لیتے ہیں تو ہماری تصویریں چھاپنا بند کر دو تو انہوں نے کہا کہ قیامت کی آگ بڑی سخت ہے دنیا کے تانے وہ چھوٹی بات ہے اس بنیاد پر انہوں نے اس سلسلہ میں پوری کتاب لکھی اور اللہ کے فضل سے حق کو واضح کیا یہ بڑے اہم لفظ ہیں یہ جو گالیاں دینے والی لوگ کرتے ہیں کہ وہ ممبروں پر گالیاں نکلوائی جاتی تھیں انہوں نے لکھا وما یذکرہ المورخون یہ جو مورخین نے لکھا ہے اپنی کتابوں میں من انا معاویت رضی اللہ تعالیٰ نو کانا یاکاو فی الامیر امیر ہے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ نو کرم اللہ وجہہ باد وفاتحی کہ وہ ان کے بارے میں نازبہ الفاظ بولتے تھے یا اس طرح کی چیزیں کہا جنہوں نے یہ لکھی ہیں یا جو بیان کرتے ہیں ممہ لا ينبغی ان یعولا علیہ اور یلتفتہ علیہ کہا یہ وہ چیزیں ہیں جدر دیکھنے نہیں چاہیے اور ان پر اعتماد نہیں کرنا چاہیے ان یعولا علیہ ان باتوں پر کیوں کہتے لئن المورخین ینقلون ما خبس وطاب کہ مورخ جو ہیں پاک پولیس سب کچھ لکھی دیتے ہیں مورخین یعنقلون ما خابوس وطاب خابوس جو خبیص چیز ہے طاب جو طیب ہے کہ مورخین کا کیا ہے وَلَا يُمَيِّزُونَ بَيْنَ السَّحِيْهِ وَالْمَوْضُوِعِ وَالضَّعِيفِ اور وہ امتیازی نہیں کرتے کہ صحیح کیا ہے گڑی ہوئی بات کیا ہے اور ضعیف کیا ہے وَأَكْسَرُهُمْ هَاتِ بُوْلَيْلِن لَا يَدْرِي مَا يَجْمَعُوْ کہا ان میں سے اکثر وہ ہیں جو اس بندے کی طرح ہیں جو رات کو لکڑیاں چن رہا ہو دن کو چنے تو پتا چلے کہ خشک کونسی ہے تر کونسی ہے رات کے اندھیرے میں جو لکڑیاں کٹھی کر رہا ہو کہا یہ ان مورخین گالیوں والے بنائے ہوئے ہیں ایسے افسانیں ان پر اعتماد نہ کیا جائے فَلَيْتِمَادُ عَلَى مِثْلِ ذَا لِكَ فِي مِثْلِ حَذَ الْمَقَامِ الْخَطْرُ وَالطَّرِيقِ الْوَارِ کہا ایسے مقام پر جو ایسے لوگوں کی باتوں پر اعتماد کرتا ہے اس کا ایمان برباد ہو جاتا ہے ایسے مورخین سے بچ کے رہو یہ جو لہوری سوالوں کا عراقی جواب ہے اس کا کم از کم یہ حصہ تو دنیا میں پھیلا دو کہ آج بھی وہ گھڑی ہوئی باتیں کہ امیرِ معاویہ جو ہیں وہ ممبروں پر گالیاں نکلواتے تھے اور یہ کرتے تھے وہ کرتے تھے انہوں اتنے سال پہلے انہوں نے اس کا جواب دیا کہ ان باتوں کا کوئی سرپیر نہیں ہے یہ ہاتھ بے لیل خشک تر اور خبیص اور طیب اکٹھے کرنے والے لوگ ہیں انہوں نے اس طرح کی باتیں کی ہیں انہوں نے یہاں پر ذکر کرتے ہوئے جس طرح میں نے پہلے ذکر کیا نا کہ امیرِ معاویہ رضی اللہ تعالیٰ نے کہا نہ میں ان سے افضل ہوں اور نہ میں خلافت کا حکدار ہوں میں تو صرف خونِ عثمانِ غنی رضی اللہ تعالیٰ کا مطالبہ کرنا میرا حق ہے میں وہ مطالبہ کر رہا ہوں باقی چونکہ اسلام نے ان کو اکٹھا کیا ہے اور اسلام کی وجہ سے یہ شیرو شکر ہیں تو امام علوسی نے اس سلسلہ میں ایک حوالہ لکھا کہ ایک دن حضرتِ امیرِ معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرتِ درار سے کہا حضرتِ درار بن زمرا یہ حضرتِ مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اصحاب میں سے تھے تو حضرتِ امیرِ معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے وہ لکھے وہ انشاءاللہ مستقل خطبہ ہم اس پر دیں گے جس میں انہوں نے یہ لکھا یتفجر العلم من جوانے بھی ان کے پہلوں سے علم پھوٹتا تھا وَتَنْتِقُ الْحِكْمَةُ مِنْ نَوَا ہی ہے ان کی اطراف سے حکمت بولتی تھی یعنی صرف زبان سے ہی نہیں ان کے اطراف سے بازوں سے حکمت بولتی تھی دنیا کی رنگینی سے وحشت محسوس کرتے تھے رات کے اندھیرے میں ان کو انس محسوس ہوتا تھا یہ بہت چوٹی کا خطاب جب کیا فَذَارَ فَدْدُمُوا مُوَاوِيَةً رضی اللہ تعالی عنہ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ کی آنکھوں سے آنسو بہ نکلے اور وہ اپنی آستین سے یوں آنسو صاف کر رہے تھے اور کسرت بکا یعنی رونے کی وجہ سے ان کا دم گھٹ رہا تھا سُمَّ قَالَ مُوَاوِيَةً رَحِمَ اللَّهُ تَعْلَىٰ عَبَ الْحَسَنْ كَانَ وَاللَّهِ كَذَالِكَ پھر آپ نے کہا اللہ رحم کرے عبو الحسن یعنی حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ پر کَانَ وَاللَّهِ كَذَالِكَ خدا کی قسم بلکل ایسے ہی تھے جیسے تم نے بیان کیا یعنی جس طرح وہ صحابی حضرت مولا علی رضی اللہ تعالی عنہ کا جس انداز میں بیان کر رہا تھا حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ ایک آزمائش کیوں ہے کہ پہلے ان پر جو حملہ آور ہوتا ہے وہ پھر حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ پر وہاں تک جاتا ہے اس واسطے یہ سب سے حساس معاملہ ہے کہ ان کے خلاف بولتے ہوئے لوگ سمجھتے ہیں کہ کوئی نہیں معمولی بات ہی ہے لیکن آگے چلتے چلتے وہ بات بڑی خطرناک ہو جاتی ہے البدایہ بن نہایہ کے ایک لفظ سے اس کی وضاحت کرنا چاہتا ہوں یہاں لکھا ہے صفحہ نمبر پانچ سو پینتیس اور یہ سب کچھ ذکر کرنے کا مقصد ہمارا یہ ہے کہ کوئی کسی جملے پر تو غول کر لے اور اپنی ایک بس سمار لے لکھا ہے معاویہ تو رضی اللہ تعالیٰ نو سطر لی اصحاب محمد صلی اللہ علیہ وسلم حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ نو سارے صحابہ کا پردہ ہیں سب صحابہ ان کے پیچھے ہیں یہ سب صحابہ کا پردہ ہیں جب کوئی پردہ اٹھا جائے تو پھر پردے کے پیچھے جو کچھ ہے اس پر بھی حملہ کر جاتا ہے جب تک پردے کی حیار ہے تو پیچھے محفوظ رہتے ہیں اور جب کوئی پردہ جو ہے وہ اٹھا لے تو پھر اجتارا علامہ وراء ہو جو پردے کے پیچھے ہے اس پر بھی جرت کرتا ہے اب پیچھے بھی میں زبان درازی کرلوں تو کوئی بات نہیں اس بنیاد پر یہ سمجھایا گیا کہ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا مقام بڑا حساس مقام ہے کہ یہاں جو فسلتا ہے وہ پھر آگے فسلتے ہی چلا جاتا اور اس کا آگے ایمان سلامت نہیں رہتا چونکہ پھر وہ قرآن پر حملہ آور ہو جاتا ہے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان پر حملہ آور ہو جاتا ہے دوسری جگہ تحذیب الکمال کے اندر امام نسائی کا یہ قول اس سلسلہ میں موجود ہے یہ تحذیب الکمال کی جلد نمبر ایک ہے اس میں صفحہ نمبر ایک سو اٹھاون ہے سوئلہ ابو عبد الرحمان ان نسائیو ان معاویت ابن ابی سفیان رضی اللہ تعالیٰ عنہ صاحب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہ حضرت امام نسائی یہ جنہی کی سنن نسائی ہے ان سے سوال کیا گیا حضرت معاویہ بن ابی سفیان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں اور یہ الفاظ بھی بڑے اہم ہیں بہت زیادہ کہ امیر معاویہ کے بارے میں کیا کرنا چاہیے کچھ تھوڑا بہت ان کے خلاف بولنے یا خلاف بولنا ناجائز ہے تو آپ نے تشبیح دے کے سمجھایا فرما انوال اسلامو قدارن لہا بابن اسلام ایک کلے کی طرح ہے جس کو ایک دروازہ لگا ہوا ہے اب جب دیواریں مضبوط ہوں اور کوئی بندہ اس کے اندر داخل ہونا چاہتا ہے تو پھر اس کا رخ دروازے کی طرف ہی ہوتا ہے کہ یہ توڑ کے میں اندر داخل ہو جاؤں انما الاسلامو قدارن لہا باب فباب الاسلام السحاباتو رضی اللہ تعالیٰ عنہم کہ اسلام کے کلے کا جو دروازہ ہے وہ ہیں صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہم فمن آز السحابہ تا انما اراد الاسلام کہ جو صحابہ کے خلاف بولتا ہے اصل مقصد اس کا اسلام پہ حملہ کرنا ہے یعنی دروازہ توڑ کے صرف یہی تک نہیں رہنا چاہتا وہ اندر جانا چاہتا ہے فمن کہ جس طرح کوئی دروازہ کھٹ کھٹا رہا ہو اس کا مقصد صرف دروازہ کھلانا نہیں ہوتا کھلوانا بلکہ اندر داخل ہونا ہوتا ہے تو جو صحابہ پہ تنقید کرتا ہے وہ پورے اسلام بھی حملہ کرنا چاہتا ہے اور یہاں وہ دروازہ کھٹ کھٹا کے ان پر جرہ کر کے ان پر تنقید کر کے اصل قرآن پہ حملہ کرنا چاہتا ہے چونکہ قرآن انہوں نے جمع کیا ہوا ہے کہتے ہیں فمن اراد معاویتا فانما اراد السحابہ تا خلاصہ یہاں آکے نکلا کہ اسلام ایک قلعہ ہے اس قلعے کا دروازہ سحابہ ہیں اور دروازہ جو توڑنا چاہتا ہے یا کھولنا چاہتا ہے اس کا مقصد دروازہ کھولنا توڑنا نہیں مقصد جو کچھ اندر ہے وہ ہے تو پھر یہ جو دروازہ ہے صحابہ والا اس پہ کیسے چوٹ آتی ہے یہ کیسے ٹوٹتا ہے دروازے پہ حملہ کیسے ہوتا ہے تو امام نسائی نے کہا جو حضرت امیر معاویہ پہ تنقید کرتا ہے وہ صحابہ کے دروازے پہ حملہ کر داتا ہے تو اس طرح یعنی بات سمٹ کے آئی کہ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ پر حملہ صحابہ پہ حملہ ہے صحابہ پہ حملہ اسلام کے قلعے پہ حملہ ہے تو یہ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ ایک آزمائش ہے امت کی کہ کوئی جس طرح اب کتنے لوگوں کو گمراہ کر دیا جاتا ہے اور ان کے خلاف بولنا ایک فیشن بن رہا ہے تو اس کو آسان سمجھتے ہیں لیکن جو یہاں حملہ کرتا ہے پھر وہ قرآن تک حملہ کرنے سے باز نہیں آتا تو اس بنیاد پر یہ برات کرنا یہ ایک فتنہ ہے میں ان لوگوں کو دعوت دے رہا ہوں کہ وہ برات سے باز آ جائیں چونکہ خطرہ ہے کہ جو آج سیاست امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ سے برات کرنے لگا ہے یہ کل سیاست صدی کے اکبر رضی اللہ تعالی عنہ سے بھی برات کرنے لگے گا امام نسائی کے اس قول کے مطابق اس واسطے یہ چند گزارشات آپ کے سامنے رکھیں اور ابھی مضمون تو پھر بھی باقی ہے لیکن جون جون کوئی بیماری سامنے آئے گی اس کا علاج اللہ کے فضل سے ساتھ ساتھ کیا جاتا رہے گا اللہ تعالی ہم سب کا حامی و ناصر ہو اللہ تعالی ہمارا یہ بیٹھنا بیان کرنا سننا اس کو ذریعہ نجات بنا ہے اور ربی زلجلال امت کے اندر جو لوگ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالی ہے انہوں سے محبت کو حضرت مولا علی رضی اللہ تعالی ہے کی اپوزیشن سمجھتے ہیں اللہ ان کو علی سنت والا عقیدہ اتا فرمائے کیونکہ حضرت امیر مواویہ رضی اللہ تعالی ہے کی محبت حضرت علی رضی اللہ تعالیخنا کی محبت کی اپوزیشن نہیں ہے کیونکہ دونوں محبتوں کا سبب ذاتِ رسول علیہ السلام ہے تو اس واسطے یہ دونوں محبتیں اکٹھی ہیں اور اگر کوئی شخص بغز علی رضی اللہ عنہ کی خاطر وہ امیر معاویہ کا نام لیتا ہے تو مجرم ہے کیونکہ امیر معاویہ رضی اللہ عنہ بغز علی کے قائل نہیں بلکہ حب علی کے قائل ہیں اللہ تعالی ہم سب کا حمی و ناصر ہو وآخر دعویہ ان الحمدللہ رب العالمین